اسلام علیکم ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفکیشنز آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کمل اپیسوڈ نمبر ٹو کمل کو جیسے ہی اس پیر کے سامنے بٹھایا تو کمل نے اردگرد نظر دڑائی تو اسے عجیب سی بو اور وحشت کا احساس ہوا اس پیر نے کمل پر کچھ پڑھنا شروع کیا تو کمل کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کیونکہ اسے خلر ایک عجیب سے وجود میں نظر آنے لگا اس پیر نے پڑھ کر آنکھیں کھولیں اور کہا اس لڑکی کو کچھ نہیں ہے بس تھوڑا پریشان ہے آپ اسے پرسکون رکھو خلر یہ دیکھ کر اور بھی مسکر آیا شہریار اور اس کی ماں یہ سن کر تھوڑا حیرت میں آئے اور پھر چپ کر گئے تھے اس پیر کو پیسے دیتے چلے گئے وہ پیر ان کے جانے کے بعد اپنے آدمی سے بولا اس لڑکی پر جو چیز ہے وہ میرے علم سے زیادہ داکتور ہے اگر میں سب کے سامنے کہتا کہ میں نہیں کر سکتا کچھ تو میرے مرید میرے پاس نہ آتے اس لیے یہ کہا تو اس آدمی نے کہا اچھا جیس آئیں کمل گھر آتے ہی کمرے میں چلی گئی شہریار لاؤنج میں گیا اور سنم بیگم اپنے کمرے میں احمد نے شہریار کو دیکھا تو کہا بھائی کیا ہوا کیا کہا اس نے شہریار نے ساری بات بتائی اسے سن کر وہ بولا بھائی مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے وہ اس دن میں نے آپ کو اور امی کو باتیں کرتے سنا تھا کہ کمل کو کچھ ہوا تھا پہلے بھی آپ بتائیں کیا ہوا تھا اور کیوں اس سے چھپانے لگے ہیں شہریار نے احمد کو دیکھا اور بولا تمہیں کیسے پتا چلا سب اور احمد تم نے باتیں سنی میری اور امی کی چھپ کے کتنی غلط بات ہے یہ احمد نے کہا سوری بھائی لیکن مجھے بتائیں شہریار بولا کمل کو بچپن سے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو شاید ہی کوئی دیکھ سکتا ہے اس کی سکھ سنس بہت تیز ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے وہ بچپن سے کچھ غلط یا برا ہونے سے پہلے بتا دیتی تھی کہ اس نے خواب میں ایسا دیکھا ہے ایک دفعہ جب وہ دس سال کی تھی تمہیں یاد ہوگا کہ کمل کو کتنا تیز بخار ہوا تھا اتر ہی نہیں رہا تھا دوائیاں بھی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی تو اس وقت مامو نے کہا تھا کہ شاید بدنظری ہو گئی ہے تو تب ہم اسے ایک مولانا کے پاس لے گئے تھے انہوں نے اس پر پڑھائی کی اور ہمیں بتایا کہ نارمل انسان کی پانچ سنسز ہوتی ہیں اور کسی کی چھے ہوتی ہیں وہ انسان کچھ ایسی خصوصیات کا مالک ہوتا ہے کہ وہ اندیکھے وجود کو محسوس اور دیکھ سکتا ہے کمل میں وہ حص موجود ہے اور یہ ان چیزوں کی نظر میں آ گئی ہے اس وجہ سے بیمار ہے اگر پھر کبھی ایسا ہوا تو میرے پاس لے آئیے گا میں ایسی قرآنی آیات بتاؤں گا جو یہ پڑھتی رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی کمل کی اس حالت کے بعد میں انہی کے پاس کیا تھا لیکن وہ وفات پا چکے ہیں اب جن کے پاس گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ کمل کو پریشانی ہے صرف احمد نے سب سن کر کہا بھائی اگر ایسا ہے تو میں کمل سے پوچھوں گا کہ کیا پریشانی ہے آپ بے فکر رہیں کمل کمرے کی کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی سے چھٹکا لگا اور وہ زمین پر گری کمل نے خوف سے اردگر دیکھا خلر ایک کالے سائے کے روپ میں ظاہر ہوا کمل نے سائے کو دیکھا اور بھولی کون ہے خلر ہنسا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو جکڑا کمل کو لگا کہ شیشہ اس کے ہاتھوں کے اندر تک چلا گیا ہو کمل نے درد سے چیخنا چاہا لیکن اس کی آواز دب گئی خلر اس کا جسم کو چھونے لگا کمل اس کے اس طرح چھونے سے رونے لگی کمل دل میں ہی بولی نہیں کرو میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا چھوڑو مجھے خلر اس کو بے بس دیکھ کر ہسا اور اسے چھوڑا کمل رونے لگی خلر نے کچھ سوچتے ہوئے سے دیکھا اور دل میں ہی کہا اب تیرے جسم پر قبضہ کرنا کوئی مشکل نہیں اب دیکھ ہوتا کیا ہے یہ کہتے ہی وہ کمل کے جسم میں داخل ہوا اور کمل ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی کمل کی چیخ سن کر احمد شہریار اور سنم بیگم کمرے میں آئے انہوں نے کمل کو زمین پہ بے ہوش دیکھا تو اٹھا کر بیٹ پر لٹایا وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے خلر الطاف کے پاس حاضر ہوا اور بولا سرکار آپ نے جو چیزیں منگوائیں تھی وہ لے آیا ہوں یہ رہے اس کے بال اور اس کے کپڑوں کے ٹکڑے الطاف وہ چیزیں لے کر بولا بہت خوب خلر اب اس پتلے سے ہی کروں گا میں سب اور اب اس کی چیزیں ہی کام آئیں گی میرے بڑا شوق تھا نا اسے اپنے باپ کو بچانے کا اس نے میرے غلام کو زخمی کر کے اچھا نہیں کیا اس نے مجھ سے دشمنی مول لی ہے اور یہ دو ٹکے کی لڑکی اب دیکھنا تیرا وہ حشر کروں گا کہ تجھے خود سے نفرت ہو جائے گی خلر وہیں کھڑے سب کچھ سن رہا تھا بات ختم ہونے پر بولا سرکار آپ جانتے ہیں ہماری جان کس میں ہے اور وہ مولانا جو ہم سے ٹکر لے سکتا تھا اب رہا نہیں الطاف شیطانی حسین حصہ اور بولا ٹھیک کہا تم نے بس اب تم جاؤ اور اس کے جسم پر قبضہ کرنا ہے تم نے یہ چیزیں جو تم نے دی ہیں اس سے میں عمل کروں گا اور تمہیں آسانی ہوگی سب کام میں خلر نے کہا ٹھیک ہے سرکار کمل بے ہوش تھی اور احمد اور شہریار اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کمل ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی احمد نے پانی کمل کے مو پر چھڑکا لیکن وہ پھر بھی ہوش میں نہ آئی شہریار اب اس کے گال تھپ تپانے لگا کہ کسی طرح کمل کو ہوش آئے لیکن کمل بلکل بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی احمد نے کمل کو زون سرجن جوڑا اور کہا کمل ہوش میں آؤ کیا ہو گیا ہے تھوڑی دیر بعد کمل نے آنکھیں کھولیں اس نے اپنے اردگرد احمد شہریار اور سنم بیگم کو دیکھا تو وہ بولی آپ لوگ ایسے کیوں کھڑے ہیں اور کیا ہوا میں بیٹ پہ کیسے آئی شہریار نے کمل کو دیکھا اور بولا کمل بچے تم چیخی تھی اور تمہاری چیخ سن کر ہم کمرے میں آئے تو تم بے ہوش پڑی تھی زمین پہ کیا ہوا تھا کمل یہ بات سن کر بولی بھائی مجھے نہیں یاد کیا ہوا تھا میں تو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں وہ تینوں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئے احمد بولا کمل یار مزاک نہ کرو کیا تمہیں واقعی کچھ یاد نہیں کمل نے غصے اور خونخار نظروں سے احمد کو دیکھا اور غصے سے بولی جب کہا ہے ایک دفعہ نہیں یاد تو میں کیوں کروں گی مزاک کمل کا یہ بولنے کا طریقہ اور رویہ دیکھ کر نہیں کی کمل کے کمرے سے باہر آ کر شہریار سنم اور احمد تینوں ہی لاؤنج میں آ کر بیٹھے احمد نے شہریار کو کہا بھائی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ نے نوٹ کیا کہ کمل نے کیسے بات کی کمل نے آج تا کیسے بات نہیں کی شہریار بولا وہ پریشان ہے تو ایسا بول گئی اب بابا کو بتایا وہ تو ماننے گے ہی نہیں کچھ بھی پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا تھا کمل کو بخار ہوتا تھا تو اسے جو ڈاکٹر کہتا تھا وہ دوائی لا کر ہی نہیں دیتے تھے اور وہ کچھ کہتی ہی نہیں تھی میں ہی اپنی جیب خرچ سے لا دیتا تھا آج تک اس نے بابا سے کوئی شکوہ نہیں کیا ڈر لگتا ہے مجھے کہیں کمل کو کچھ ہو نہ جائے احمد بولا بھائی اللہ خیر کرے گا سنم بیگم بھی پریشانی میں بولی شہریار بیٹا تم دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا کمل کمرے میں بیٹھی سامنے دیوار پر موجود چپکلی کو گھور رہی تھی چپکلی کو دیکھتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنا شروع کی جیسے ابھی اسے کھا جائے گی اچانک ہی کمل کے دماغ میں عجیب سی آوازوں کا شور ہوا اس نے اپنا سر پکڑا اور آنکھیں بند کر دی کچھ ہی منٹ بعد وہ شور خود بخود ختم ہوا کمل ہپنٹیزم کی حالت میں اٹھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور بینا پلک چھپکے فرش کو دیکھنے لگی الطاف نے اپنا عمل شروع کیا اس نے کمل کے بالوں اور کپڑے کے ٹکڑوں کو اس پتلے پر لپیٹا اور کچھ پڑھنا شروع کیا اس نے پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ سوئی اٹھا کر اس پتلے میں چھپو دی اور اس طرح وہ پڑھتے ہوئے ساری سوئیاں چھپوتا گیا ساری سوئیاں چھپونے کے بعد وہ ہسا اور بولا لڑکی اب دیکھتی جا ہوگا کیا شہریار کمرے سے باہر نکلا اس نے کمل کو یوں بیٹھے دیکھا اور بولا گڑیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو کھانا بھی نہیں کھایا تم نے اٹھو ادھر سے شہریار نے کمل کو کندے سے ہلایا کمل فرش کو ہی گھورے جا رہی تھی شہریار نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو اور زور سے کمل کے کندے کو ہلایا کمل نے چونک کر شہریار کو دیکھا اور کہا جی جی کیا ہوا شہریار نے کہا اٹھو ادھر سے اور آؤ کھانا کھالو کمل اچھا کہہ کر اٹھی اور شہریار اسے کمرے میں لے کر گیا کمل کمرے میں آئی تو سنم بیگم نے کہا کمل آؤ بیٹا میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں سب کے لیے سنم بیگم نے فوراں کھانا لگایا اور شہریار نے کہا چلو سب کھانا شروع کرو کمل نے کھانا شروع کیا تو اسے متلی ہوئی اس نے دوسرا لکمہ ہی لیا تھا کہ اسے اُلٹی آئی اور وہ مو پر ہاتھ رکھ کر فوراں واش بیسن پر گئی اُلٹیاں اتنی زیادہ آنے لگ گئیں سنم بیگم اس کے پیچھے گئیں اور اس کی پیٹھ کو سہلانے لگیں کمل کی اُلٹیاں رکھیں تو وہ مو دھو کر سنم بیگم کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسی کمرے میں آ گئی جدھر سب تھے شہریار اور احمد نے پریشانی میں پوچھا کیا ہوا پھر سے اُلٹیاں آ گئیں سنم بیگم نے ہاں میں سر ہلایا کمل نے بیٹھتے ہوئے پوچھا امی آپ نے کچھ ڈالا تھا کھانے میں کیا سنم بیگم نے کہا بیٹا میں کیوں ڈالوں گی میں تو ویسے پکاتی ہوں جیسے پہلے پکاتی تھی وضو کر کے اور آخری قرآنی آیات پڑھ کر جانتے تو ہو تمہاری نانی امہ کہتی تھی کہ قرآنی آیات پڑھ کر کھانا پکانا اچھی بات ہے کمل یہ بات سن کر گھبرا گئی اور اٹھ کر کمرے میں جانے لگی اسے جاتا دیکھ کر شہریار نے کہا کمل چلا نہیں جا رہا تم سے اور کدھر جا رہی ہو کمل نے کہا میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں آپ سب کھانا کھالو اور امی مجھے ڈبل روٹی دے جائیے گا میں وہ ہی کھالوں گی سنم بیگم نے اچھا کہا کمل کمرے میں آ گئی آدھی لاؤنج میں بیٹھا ایک مریض کی فائلیں دیکھ رہا تھا اچانک ہی اس کو کسی کے رونے کی آواز آئی آدھی نے دیکھنا شروع کیا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے وہ اٹھا اور باہر گھر کے بنے باغ میں آیا اسے اب بھی مسلسل رونے کی آواز آنے لگی وہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف گیا مہا جا کے اس نے دیکھا تو وہ چھنکا ایک لڑکی برکے میں اپنا سر گھٹنوں میں دیئے رو رہی ہے آدھی نے اسے دیکھا اور کہا کون ہو تم لڑکی نے سر اٹھا کے دیکھا اور کہا بچا لو مجھے آپ ہی بچا سکتے ہو اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے پلیز بچا لو مجھے لڑکی اب یہ بات کر ہی رہی تھی کہ ایک سامف نما چیز آئی اور اس کے جسم کو ہر جگہ سے ڈسنے لگی آدھی یہ سب دیکھ کر حیرت میں آیا لڑکی رونے لگی چیخنے لگی آدھی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے لگا تو اچانک اس کا موبائل بجا اور اس کی آنکھ کھل گئی آدھی ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا اللہ یہ خواب تھا لیکن وہ لڑکی کون تھی اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک آپ ہی سب بہتر جانتے ہیں اگر میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو پلیز مجھے ملوا دیں اس سے فون جو کب سے بج رہا تھا اس نے اٹھایا اور کال اٹینڈ کی کمل کمرے میں آ کر بیٹھی تو ایک چھٹکے سے اس کے جسم سے کالا سایا نکلا کمل نے سائے کو دیکھا وہ سایا اب کمل کی طرف بڑھنے لگا کمل کو اپنے ہاتھ اکڑتے ہوئے محسوس ہوئے اس کے جسم کو چھٹکے لگنا شروع ہو گئے ہاتھ اکڑ کر مڑ گئے اور جسم کو ایسے چھٹکے لگنے لگے جیسے کوئی کرنٹ لگا رہا ہو کمل نے چیخنا چاہا لیکن نہ چیخ سکی اس کی آنکھوں کے سامنے اب تک ہونے والا سارا منظر آنے لگا اسے وہ سب خواب کی طرح یاد آنے لگا کہ کیسے خلر اس کے جسم میں داخل ہوا کیسے اس نے احمد سے بدتمیزی کی کیسے کھانا کھانے کے دوران اسے الٹیاں آئیں تقریباً 20 منٹ تک کمل تڑپتی رہی اس کے بعد ہی اس کو اپنے جسم کے سارے حصوں میں سوئیاں چوبنا محسوس ہونے لگی اور وہ بے آواز رونے لگی تھوڑی دیر بعد اس کی کیفیت ٹھیک ہوئی اس نے آنکھیں کھولیں اور اردگرد دیکھا اٹھنے کی کوشش کی مگر درد سے پورا جسم ٹوٹنے لگا ہمت کر کے وہ اٹھی اور رونے لگی خلر کھٹکی کے پاس کھڑا اس کی حالت دیکھ کر خوش ہوا وہ سوچنے لگا کل تو خنزر ٹھیک ہو جائے گا وہی اب اس سے بدلہ لے گا بڑا شوق تھا اس کو بچانے کا اب خود کو بچا کے دکھائے کمل نے اپنے آنسو صاف کیے اسی وقت سنم بیگم اس کے لیے ڈبل روٹی لے کر آئیں وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں اور پیار سے سر پر ہاتھ پھیر کر بولیں کمل بچے میں کھلا دوں کمل نے چپ ہو کر دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا سنم بیگم نے کمل کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا کھلانے کے بعد انہوں نے برطن سائیڈ میز پر رکھے کمل نے سنم بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کہا امی میں آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں سنم بیگم نے کہا ہاں میرا بچہ ضرور کمل ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا سنم بیگم پیار کرتی ہوئی بولیں کیا بات ہے میرا بچہ پھر پریشان ہے کیا اگر کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ مجھے کمل نے نام سر ہلاتے ہوئے کہا امی پتہ نہیں کچھ بہت عجیب ہے کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے سکون نہیں لینے دیتی وہ چیز میرے جسم کو چھوٹی ہے بہت برے طریقے سے آپ کو پتہ ہے امی وہ چیز مجھے مارتی بھی ہے کمل نے بات ختم کی تو اسی دوران ریاض صاحب گھر آئے انہوں نے سنم بیگم کو آواز دی سنم کدھر ہو کھانا دو مجھے آ کر سنم بیگم کمل کی بات سے پریشان تو ہوئی لیکن اس کو تسلی دیتی باہر چلی گئی کمل تکیہ پر سر رکھتے سوچنے لگی کیا ہوگا میرے ساتھ کیا وہ چیز مجھے مار دے گی سنم بیگم باہر آئیں تو ریاض صاحب کو کھانا دے کر ان کے پاس پیٹھیں اور بولیں آپ کی بیٹی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ کوئی اچھا دم کرنے والا ڈھونڈیں ریاض نے سنا تو کہا بس کر دو کچھ نہیں ہے اس کو روز روز اس کے یہی کام ہے جب دیکھو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا حد ہو گئی پتہ نہیں کیا ہے اس کو جب دیکھو بہانے کرتی رہتی ہے کر دو اس کی شادی صرف شادی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے یہ تو شادی کرنا چاہتی ہے بس اسی وجہ سے ایسا کر رہی ہے یہ سب کمل نے جب باپ کی آواز سنی تو وہ مشکل حمد کر کے دیواروں کو پکڑ کر اس کمرے تک آئی جدہ ریاض صاحب تھے کمل نے باپ کی ساری بات سنی شہریار اور احمد جو کہ کھانا کھا چکے تھے انہوں نے ریاض صاحب کی آواز سنی تو اٹھ کر ادھر آئے جدہ ریاض صاحب تھے شہریار اور احمد نے کمل کو دیکھا تو اسی کے پاس کھڑے ہو گئے ان دونوں نے بھی وہ سب سنا جو ریاض صاحب نے کہا ریاض صاحب نے کمل کو دیکھا اور کہا تم تو ہو ہی پاگل عذاب بن گئی ہو میرے لئے کمل نے یہ سنا تو اس کے دل میں درد سا اٹھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ریاض صاحب غصے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھے اور بولے دیکھتا ہوں اسے میں جو آج بہانے کر رہی ہے کمل اس بات کو سن کر ڈر کر پیچھے ہوئی تو شہریار نے اسے پکڑا اور اس کو خود کے پیچھے کرتا ریاض صاحب کے سامنے آیا اور کہا بابا بس کر دیں آپ کیوں سوچتے ہیں ایسا اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں کیوں ایسا غلط سوچ رہے ہیں کمل شہریار کے پیچھے چل کے اس کا بازو پکڑ کر کھڑی ہو گئی وہ رونے لگی ریاض صاحب شہریار کی بات سن کر بولے بس شروع ہو جاؤ تم بھی اور کوئی کام نہیں تمہیں سوائے اس کو سر چڑھانے کے یہ کہتے ہی ریاض صاحب واپس کمرے میں گئے اور سونے کے لیے لیٹے سنم بیگم نے کھانے کے برطن اڑھائے اور کمرے سے باہر آئیں شہریار اور احمد نے کمل کو روتے دیکھا تو اس کو پکڑ کر کمرے میں لے آئے بیٹ پر بیٹھنے کے بعد کمل اور زیادہ رونے لگی اور روتے ہوئے بولی بھائی میں کوئی بہانہ نہیں کر رہی سچ میں کچھ ہے کوئی اندیکھا اور طاقتور وجود جو مجھے مارتا ہے مجھے سونے نہیں دیتا میں کیا کروں مجھے نہیں سمجھا رہا کمل نے روتے ہوئے اپنے سر کے بالوں کو پکڑا اور پھر بولی مر جاؤں میں میں عذاب ہوں بابا کے لیے مر جاؤں میں شہریار اور احمد نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو پکڑا جس سے وہ اپنے بال نوچ رہی تھی شہریار نے اسے گلے لگایا اور بولا گڑیا ایسا نہیں بولتے خود کو بد دعا دینا بہت بری بات ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ اس کا بندہ خود کو تکلیف دے اور تم خود کو بد دعا دے کر اللہ کو ناراض کر رہی ہو اور کوئی تم عذاب نہیں ہو احمد اور شہریار دونوں ہی کمل کی حالت اور باتوں کو سن کر پریشان ہو گئے شہریار نے کمل کو کہا بڑیا چلو سو جاؤ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تمہاری اور خبردار تم نے اپنے آپ کو بد دعا دی کمل اپنے آنسو ساف کرتی سونے کیلئے لیٹ گئی کمل نے آنکھیں بند کی تو شہریار اور احمد اس کے کمرے سے باہر آ گئے شہریار اور احمد کمرے میں آئے تو سنم بیگم نے کمل کو دیکھا اور اسے سوتا دیکھ کر وہ شہریار اور احمد کے پاس ہی بیٹھ گئیں احمد کچھ سوچتے ہوئے بولا بھائی ہمیں کچھ کرنا ہوگا پرنا کمل کی حالت زیادہ خراب ہو جائے گی اور میں سوچ رہا ہوں کمل کا چیک اپ سائیکیٹریس سے کرواتے ہیں شاید کچھ بہتری آ جائے شہریار نے احمد کو کہا ہاں ٹھیک ہے تمہیں پتہ ہو تو تم اپوائنٹمنٹ لے لو ان سے سنم بیگم نے یہ بات سنی اور کہا شہریار کمل مجھے بتا رہی تھی کہ کوئی چیز اسے تنگ کرتی ہے مارتی ہے شہریار نے کہا امی اس نے مجھے بھی یہی کہا ہے اس لیے میں نے احمد کی بات پر ہاں کی ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا خندر اور ریا صاحب کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ بے چینس ہی ہونے لگی نیند اسے آ نہیں رہی تھی خوف سے اس کا جسم تک کانپنے لگا لیکن وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی خلر التاف کے پاس گیا اور بولا سرکار کیا حکم ہے اب وہ لڑکی آدھی پاگل ہو گئی ہے التاف ہستے ہوئے بولا خلر آج رات اس کو ایسے ہی رہنے دو کل خندر خود ہی اس کو تکلیف دے گا اس لڑکی کے ساتھ اب جو کرے گا خندر ہی کرے گا خلر بولا ٹھیک ہے سرکار سب سو چکے تھے در اس کے دل دماغ پہ اتنا ہاوی ہو چکا تھا کہ نارمل آہٹ سے بھی ڈر جاتی تھی سونے لگتی تو خوف سے آنکھ کھل جاتی در اسے زیادہ لگنے لگا تو سنم بیگم کے پاس گئی وہ باہر سہن میں سو رہی تھی کمل ان کی چار پئی پر آ کر بیٹھ گئی اور پھر ان کے ساتھ لیٹ گئی سنم بیگم نے آنکھ کھول کے دیکھا تو کمل ان کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کیا ہوا اکیلے نین نہیں آ رہی کیا کمل نے کہا جی امی مجھے اکیلے نین نہیں آ رہی سنم بیگم نے کہا اچھا میرے پاس سو جاؤ کمل ان سے لپٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں اسے کب نیند آ گئی پتہ بھی نہیں چلا سنم بیگم صبح اٹھیں تو انہوں نے کمل کو اٹھا کر کہا کمل بچے اندر جا کے سو جاؤ کمل اندر کمرے میں جا کے سو گئی پانچ منٹ ہی گزرے تھے خندر اس کے کمرے میں آیا کمل نین میں تھی اسے عجیب سی بھو آنے لگی وہ اٹھ کے بیٹھی اور دیکھنے لگی بھو اتنی زیادہ ہو گئی کہ کمل کو پھر متلی ہونے لگی کمل کا اس بھو سے برا حال ہونے لگا اسے الٹی آنے لگی اور وہ واشروم گئی الٹیاں کر کے اس نے مو دھویا اور واشروم سے باہر آئی تو اسے کمرے کے فرش پر خون اور کچھا گوشت پھیلا ہوا نظر آیا کمل یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی اسے لگا وہ خواب میں ہے اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی پھر بھی خون اور گوشت پھیلا ہوا تھا اس خون اور گوشت کی بھو سے کمل کا سر بھومنے لگا خندر اس کی طرف بڑھا کمل خندر کو دیکھ نہ پائی خندر اس کی طرف بڑھا کمل کو چکر سے آنے لگے اور وہ گرنے لگی خندر نے اس کو بازو سے پکڑا کمل نے اسے دیکھا تو اس کی چیخ نکلی لیکن اس کی آواز باہر تک نہ گئی وہ کمل کو گھسیٹ کر خون اور گوشت کے ٹکڑوں جو کے فرش پر بکھرے پڑے تھے اس نے اس پر پھینکا کمل کے سارے کپڑوں اور جسم پر خون لگ گیا اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو خندر نے اسے اٹھنے نہ دیا کمل بار بار کوشش کرنے لگی لیکن وہ اٹھ ہی نہ پائی خندر اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا کمل نے پھر ہمت کی اور کھڑا ہونا چاہا کمل نے اسے مارنے لگا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا بہت شوق تھا نا تجھے ہم سے پنگا لینے کا اتنی طاقت نہیں ہے جتنی ہم میں ہے تو ہے کیا ایک معمولی انسان کمل یہ سن کر تکریف سے رونے لگی کمل یہ سن کر تکلیف سے رونے لگی اسی دوران خندر نے اسے بیٹ پہ پھینکا کمل بیٹ پہ گری خندر ایک سائے میں تبدیل ہو کر اس کے جسم میں داخل ہوا اور ساتھ ہی وہ بولا اب دیکھ میں کرتا کیا ہوں کمل کو ایسا لگا کہ اس کے جسم میں کسی نے الیکٹرک شوق دے دیئے ہوں کمل بیٹ پہ گری خندر ایک سائے میں تبدیل ہو کر اس کے جسم میں داخل ہوا اور ساتھ ہی وہ بولا اب دیکھ میں کرتا کیا ہوں کمل کو ایسا لگا کہ اس کے جسم کو کسی نے الیکٹرک شوک دے دیئے ہوں وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور بے ہوش ہو گئی سنم بیگم کمل کو اٹھانے آئی کمرے میں وہ بیٹ پہ بیٹھیں اور بولیں کمل بیٹے اٹھو اتنی دیر ہو گئی ہے کمل نے فوراں آنکھیں کھولیں اور اٹھ کے بیٹھ گئی سنم بیگم نے اسے دیکھا اور کہا چلو شاباش مو دھولو اور آؤ آ کر کھانا کھالو کمل چپ چاپ اٹھی اور واشروم میں چلی گئی سنم بیگم کمرے سے باہر گئی اور کھانا کھانے لگیں کمل واشروم سے نکل کر کمرے میں آئی اپنا ڈپٹہ اٹھایا اور کچن میں چلی گئی سنم بیگم نے اسے دیکھا تو کہا کمل تم کچن میں کیوں جا رہی ہو کمل نے انہیں دیکھا اور کہا میں اپنے لیے کھانا بنا رہی ہوں سنم بیگم نے نوٹ کیا کمل بات کرتے ہوئے نظریں نہیں ملا رہی اور ایسے چل اور بول رہی ہے جیسے کسی نے ہپنٹائز کر دیا ہو کمل چھپ کر کے اپنا کھانا بنا کر باہر آئی اور میز پر کھانا رکھ کر بیٹھ گئی شہریار احمد اور ریاض احمد کھانے کی میز پر آئے کمل ایسے بیٹھی رہی جیسے اس نے ان کو دیکھا ہی نہ ہو اور چھپ کر کے اپنا کھانا کھانے لگی کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر سہن میں آ کر بیٹھ گئی ریاض صاحب نے اسے دیکھا اور کہا حد ہے اس لڑکی کی اکڑ دکھاتی ہے جب دیکھو وہ تینوں ریاض صاحب کی یہ بات سن کر افسوس کرنے لگے ریاض صاحب کھانا کھا کے دکان پر گئے تو احمد بولا امی آج کمل کو اثر کے وقت تک ہم اس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے میں آج کالیج نہیں جا رہا میں آج انہی کے پاس جاؤں گا ساری بات ان سے کر لوں گا شہریار اور سنم بیگم نے احمد کی بات سنی تو کہا ٹھیک ہے کر لو بات کمل سہن میں بیٹھی ایک ہی نکتے کو گھورے جا رہی تھی الطاف جو کہ آنکھیں بند کیے اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا اس نے خنزر کو کہا خنزر اس کو تکلیف دو اسے وہ تکلیف دو کہ روئے تڑپے خنزر نے الطاف کی بات سنی اور کہا جو حکم ذرکار کمل کو اچانک اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے جسم پر کیڑے چل رہے ہیں وہ کمرے میں آئی دروازہ بند کر کے اپنے کپڑے جھاڑنے لگی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر وہ اپنی گردن اور چہرے کو دیکھنے لگی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ شیشے میں موجود اس کے عکس کا چہرہ عجیب بھیانک ہو گیا اس کے چہرے پر کٹ لگ کے خون نکلنے لگ گیا اور ان خون نکلنے والی جگہوں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلنے لگے کمل حیرت اور خوف سے خود کو دیکھنے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی اچانک ہی اس کے عکس نے شیشے سے ہاتھ نکال کر اس کی گردن پکڑ لی اس کی سانس اکھڑنے لگی درست سے اس کی جان نکلنے لگی اس نے ہمت کر کے ہاتھ کو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا اور کمل ڈر کر دروازے کی طرف بھاگی دروازہ کھولا تو سنم بیگم کھڑی تھی اس نے کمل کو دیکھا اور کہا کمل تم کمرے میں کیا کر رہی تھی اور تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے کمل سنم بیگم کے گلے لگ گئی اور رونے لگی روتے ہوئے بولی امی مجھے کچھ ہو رہا ہے سنم بیگم نے اسے تسلی دی اور کہا میرا بچہ کہا تھا نا اکیلے نہیں بیٹھنا چلو میرے ساتھ کمل چھپ کر کے ان کے ساتھ چل پڑی احمد کھانا کھا کے ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا ان کے کلینک پہنچا تو پدا چلا ڈاکٹر صاحب تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں وہ وہیں ان کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیت بار ڈاکٹر صاحب آ گئے تو احمد ان کے کیون میں گیا ڈاکٹر صاحب نے بیٹھنے کا کہا احمد سلام کرتا ہوا بیٹھا اور بولا ڈاکٹر صاحب مجھے میرے استاذ صاحب نے آپ کا بتایا تھا اور میں اپنی بہن کے متعلق بات کرنے آیا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کہا جی فرمائیں کیا مسئلہ ہے ان کو احمد نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں سے ان کی حالت بہت عجیب ہو رہی ہے وہ سوتی ہے تو ڈر جاتی ہے کچھ کھا نہیں پا رہی صحیح سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی اور کہتی ہے کہ کچھ ہے جو مجھے مارتا ہے تکلیف دیتا ہے اور پھر احمد نے وہ سب بتایا جو کہ کمل کے ساتھ ہوا تھا ڈاکٹر صاحب نے سب سن کر کہا کہ آپ ان کو لے کر آئیں میں ان کا چیک اپ کروں گا تو پتہ چل جائے گا ان کو کیا بات ہے بات کرنے کے دوران ہی انہوں نے اپنے موبائل پر سورہ رحمان کی تلاوت لگا لی احمد نے کہا ٹھیک ہے میں اثر کی نماز کے بعد لے آؤں گا ڈاکٹر صاحب نے کہا جی جی بالکل احمد ان سے ہاتھ ملا تھا کیبن سے باہر آ گیا ڈاکٹر آدی حسب تالنوں میں مریضوں کا چیک اپ کر رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے آ کر ان کے کندے پر ہاتھ رکھا انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سہیل کھڑا مسکرا رہا تھا آدی اس سے گلے ملتے ہوئے بولا کیسا ہے تو یار آج ادھر اچانک سے سہیل نے مسکرا کر کہا میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں تجھ سے ہی ملنے آیا ہوں آدی نے مسکرا کر کہا اچھا جی تم ایسا کرو میرے کیبن میں بیٹھو میں آتا ہوں سہیل سار ہلاتا اس کے کیبن میں چلا گیا آدی سب مریضوں کا چیک اپ کر کے اپنے کیبن میں آیا اور کرسی پر بیٹھا اور بولا ہاں جناب بتائیں کہ کیسے دن چل رہے ہیں سہیل ہنس کے بولا ٹھیک جا رہے ہیں شکر اللہ کا تم سناو آدی بولا اللہ کے کرم سے ٹھیک سہیل پھر بولا یار آدی تم سے ایک بات ڈسکس کرنی تھی آدی بولا ہاں ہاں کیا بات ہے سہیل بولا یار وہ میری آج کے لیے لائے تھے اس کے شوہر نے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ میں اس بیمار اور جنوں کے سائے والی لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا اب بھی اس کی حالہ ٹھیک نہیں ہے اب بھی وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتی ہے چیختی ہے آدی نے ساری بات سنی اور کہا اوہ اللہ کیسا انسان ہے وہ اور جہاں تک بات جنوں کی ہے تو اس پر کوئی سائے نہیں کوئی ایسی حرکت یا بات ہوئی ہے جسے وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور اب بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈپریشن میں ہوگی سہیل نے یہ سن کر کہا پر آدی وہ اسے اپنے پیر بابا کے پاس لے گیا تھا تو اس نے تو یہی کہا تھا کہ اس پر سایا ہے اور توار اس نے جن نکالنے کے لیے سے مارا بھی تھا آدی نے یہ سنا تو حیرت سے سہیل کو دیکھا اور کہا یار اتنی جہالت کہاں لکھا ہے کہ جن نکالنے کے لیے مارنا شروع کر دو اچھا میں آج ہی بات کرتا ہوں اور کل اسے لے جاتا ہوں اور یار تم بتاؤ شادی کب کرنی ہے تم نے آدی نے ہنستے ہوئے کہا یار ہو جائے گی جب ہونی ہوگی تم یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے میرے خیال میں ہم دونوں لنچ کرتے ہیں کیا خیال ہے سہیل نے ہنس کر کہا نیکی اور پوچھ پوچھ آدی نے مسکرا کر کہا تم نہ بدلنا بھکڑ اس بات پر سہیل ہنس دیا احمد کلینک سے نکل کر سیدھا دکان پر گیا شہریار کے پاس دکان پر احمد پہنچا تو وہ شہریار کے پاس جا کے بیٹھا ریا صاحب دکان پر نہیں تھے تو احمد نے جب انہیں نہ دیکھا تو بولا بھائی بابا کدھر گئے ہیں شہریار بولا وہ چچا کی طرف گئے ہیں اور تم بتاؤ بات ہوئی تمہاری ڈاکٹر سے احمد بولا جی بھائی ہو گئی ہے آپ اثر کی نماز پڑھ کر آ جائیے گا ہم دونوں ہی کمل کو لے چلیں گے اور بھائی آپ نے بابا کو بتا دیا تھا کہ ہم کمل کو سائیکٹریس کے پاس لے جا رہے ہیں شہریار نے احمد کو دیکھتے ہی کہا ہاں بتا تو دیا تھا اب پھر وہ کچھ کہے نا احمد بولا بھائی اللہ خیر کرے گا کمل سنم بیگم کے پاس ہی بیٹھی رہی اور بالکل چپ کر کے نہ وہ کچھ بولی نہ ہی اس نے کچھ بتایا سنم بیگم نے اسے چپ بیٹھے دیکھا تو وہ اس کی شرارتیں یاد کرنے لگیں کہ کیسے ہر بات پہ ہنسنا ایک ایک بات بتانا اور ہر کام خود کرنا سنم بیگم نے کمل کو پیار سے بلایا کمل بچے کیا سوچ رہی ہو کمل نے سر اٹھا کر سنم بیگم کو دیکھا اور کہا کچھ نہیں امی بس ایسے ہی سنم نے کمل کو کہا چلو میرا بچہ اٹھو وضو کر کے نماز پڑھو کمل نے کہا اچھا امی سنم بیگم نے اسے دیکھا اور کہا میں پڑھنوں نماز پھر تم پڑھ لینا کمل نے ہاں میں سر ہلا دیا سنم بیگم نماز پڑھنے لگی تو کمل نے دعا کی اللہ پاک آج مجھے توفیق دے دے نماز پڑھنے کی میں آج نماز پڑھنا چاہتی ہوں اتنے دن ہو گئے حالت خراب ہونے کی وجہ سے میں نماز بھی نہیں پڑھ پا رہی اے اللہ مہربان اللہ آج توفیق دے دے مجھے سنم بیگم نماز پڑھ کر فارغ ہوئی سجدے میں گئی تو رو پڑی اور سجدے میں ہی دعا کرنے لگی اللہ بچا لے مجھے اس شیطان سے بے شک آپ مہربان ہیں اے اللہ مدد کریں میں بہت کمزور ہوں اللہ پاک مجھے بچا لیں سجدہ لمبا کیا کمل نے تو سنم بیگم کو فکر ہونے لگی انہوں نے کمل کو ہلانا چاہا لیکن کمل خود ہی سجدے سے اٹھی سنم بیگم نے شکر ادا کیا نماز پڑھ کر کمل نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اے اللہ معاف کر میری خطاؤں کو مدد کر میری میں بہت کمزور ہوں اس آزمائش پر پوری نہیں اتر سکتی اے میرے رب بچا لیں مجھے میں نہیں برداشت کر پا رہی یہ تکلیف آپ بہت مہربان ہیں مہربانی کریں اور مجھے بچا لیں کمل دعا مانگ کر اٹھی جائنماز لپیٹ کر رکھی اور سنم بیگم کی گودنے سر رکھ کر لیٹ گئی سنم بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میرا بچا سو جاؤ اگر نیند آ رہی ہے کمل نے ہم کہا اور آنکھیں بند کر لیں التاف اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا خلر اور خنزر بھی وہاں موجود تھے خنزر نے التاف کو دیکھا اور بولا سرکار آپ نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا صبح اس کو تکلیف دی اور جب وہ بے ہوش ہوئی تب اس کو ویسا ہی چھوڑ دیا اور آج اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اب اور کیا حکم ہے التاف بات سن کر بولا خنزر ڈاکٹر کے کلینک میں جیسے ہی وہ داخل ہو تم نے اس کے جسم میں داخل ہو جانا ہے اور اسے تکلیف دینی ہے اور ڈاکٹر کو بھی یہی لگنا چاہیے کہ وہ ڈپریشن میں ہے سمجھ گئے تم خنزر بولا جو حکم سرکار احمد گھر آیا تو سیدھا کمرے میں آیا سنم بیگم کے پاس اس نے کمل کو سوتے دیکھا تو بہت ہی آہستہ آواز میں بولا امی میں بات کر کے آیا ہوں ڈاکٹر سے احمد نے سنم بیگم کو دیکھا اور کہا امی آپ پریشان نہ ہو ہم لے جائیں گے سنم بیگم نے اسے کہا بیٹا مجھے فکر لگی رہے گی مجھے ساتھ لے جاؤ احمد بولا اچھا امی ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو ریا صاحب اپنے بھائی سے ملنے گئے تو ان کو اپنے گھر لیتے گئے ریا صاحب کمرے میں بیٹھے تھے جب ان کی بھابی سنم کی چچی کمرے میں آ کر ان سے ملی اسلام کرنے کے بعد وہ ان کے سامنے سوفے پر بیٹھ رہی اور سب کا پوچھنے لگیں باتوں باتوں میں انہوں نے کمل کا پوچھا تو ریا صاحب نے ان کو بتایا پتہ نہیں کیا اڑٹی حرکتیں کرتی پھر رہی ہے کمل کبھی کیا تو کبھی کیا آج ہی اس کے بھائی اسے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے سنم کی چچی نے یہ بات سنی تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور بولی ہائے ہائے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس تو پاگل جاتے ہیں کیا وہ پاگل ہو گئی ہے میں نہ کہتی تھی زیادہ پڑھنے لڑکیاں تو پاگل ہو جاتی ہیں اور ویسے بھی بھائی شادی کر دو اس کی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی ریا صاحب نے بات سن کر کہا ٹھیک کہا بھاپی آپ نے ریا صاحب کے بھائی کمل کے چچا نے جب یہ بات سنی تو اپنی بیوی کو کہا بس کر دو تم ہر وقت الٹا سوچتی رہتی ہو پھر وہ ریا صاحب کو دیکھنے لگے اور بولے یار ریا صاحب کچھ تو ہوش کر لے بیٹی ہے تھی اور تو ہمیشہ الٹانا سوچا کر اس کے بارے میں ریا صاحب یہ بات سن کر چپ رہے جبکہ اس کی بھابی مو بناتی اٹھ کر چلی گئی کمل کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ایک اور جگہ پایا ہر طرف روشنی تھی اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں کھڑی تھی کمل پریشان اور حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اچانک ہی سے کسی نے بکارا کمل کمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی اس کے دادا بہت ہی پور کشش سفید لباس میں تھے کمل بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان سے لپڑ گئی اور روتے ہوئے بولی دادو آپ کدھر تھے پتا ہے میں کتنی تکلیف میں دی بابا نے بھی مجھے ڈانٹھا اور آپ کو پتا ہے مجھے کوئی مارتا ہے اس نے اپنے بازو دکھا ہے جدہ نیل پڑ گئے تھے اس کے دادا اسے پیار کرتے ہوئے بولے میرا بچہ میں جانتا ہوں سب تم تو میری بہادر بیٹی ہو کمل روتے ہوئے ان کو سب بتانے لگی دادو بہت درد ہوتا ہے مجھے میں اور جسم تو ایسے لگتا ہے ٹوٹ جائے گا اس کے دادا اس کی بات سن کر بولے کمل اپنا ایمان اور یقین کبھی کم مت ہونے دینا تم بہادر ہو اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا اور مضبوط کرو تمہاری ہر تکلیف اللہ پاک دور کر دیں گے تم بس دعا کرتی رہنا وعدہ کرو کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دوگی کمل ان کو دیکھ کر بولی میں وعدہ کرتی ہوں دادو تب ہی انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اسی دوران کسی نے کمل کو پکارا کمل بچے اٹھو اثر کا وقت ہو رہا ہے کمل نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو شہریار پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے اٹھا رہا تھا کمل نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور اٹھ کے بیٹھی شہریار نے اسے دیکھا اور کہا چلو نماز پڑھ لو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کمل اچھا کہہ کر بیٹھ سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی شہریار بھی کمرے سے باہر آ گیا اور اس نے احمد اور سنم بیگم کو کہا آپ دونوں بھی ریڈی ہو جائیں بس ابھی چلتے ہیں کمل وضو کر کے آئی اور اس نے نماز پڑھی نماز پڑھ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اس کو وہی خواب یاد آ گیا جو اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا اس نے دعا کی اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما مجھے بچا لے ہر بلا سے ہر مصیبت سے بے شک آپ بچانے والے ہو کمل نے دعا مانگی اور اس کے بعد برکہ پہن کر سہن میں آئی احمد اور سنم بیگم اس کا انتظار کر رہے تھے کمل جیسے باہر آئی تو شہریار نے کہا چلو کمل شہریار کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی اور سنم بیگم احمد کے ساتھ کلینک پہنچ کر کمل اور سنم بائک سے اترے تو شہریار نے کہا آپ لوگ اندر چلیں میں پارکنگ ایریہ میں بائک سکھڑی کر کے آتا ہوں کمل کلینک کے دروازے کے قریب کھڑی ہوئی تو اسے بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا اس کو ایسا لگا کوئی اس کا جسم کھینچ رہا ہے کمل کو گبرہت ہونے لگی بہت مچکل سے وہ قدم اٹھاتی کلینک کے اندر کی طرف جانے لگی جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ایک جھٹکے سے خنزر کالے سائے کی صورت میں اس کے جسم میں داخل ہوا کمل کو ایک زوردار جھٹکا لگا سنم بیگم نے کمل کو جھٹکا لگتے دیکھا تو کہا کمل تم ٹھیک ہو کمل بغیر نظریں ملائے بولی ہاں ٹھیک ہوں میں کمل اور سنم بیگم اندر جا کے بیٹھے شہریار اور احمد بھی اندر ہی آگئے احمد اس ڈاکٹر کے اسسٹن کے پاس گیا اور کہا ہمارا پوائنٹ پرنٹ تھا اس ٹائم کا اس کے اسسٹن نے نام پوچھا احمد نے کمل کا نام بتایا تو اس کے اسسٹن نے ڈاکٹر کو کال کر کے پوچھا فون پر پوچھنے کے بعد اسسٹن نے کہا آپ لے جا سکتے ہیں مریض کو اندر کیبن میں اور مریض کے ساتھ صرف ایک ہی شخص اندر جا سکتا ہے شہریار نے یہ سنا تو کہا احمد تم امی کے پاس رہو میں کمل کو اندر لے جاتا ہوں احمد نے اچھا کہا اور دونوں ادھر آئے جدھر سنم بیگم اور کمل بیٹھے تھے شہریار نے کمل کو کہا آ جاؤ گڑیا ڈاکٹر کے پاس اندر جانا ہے کمل بغیر اسے دیکھے کھڑی ہوئی اور شہریار کے ساتھ چل پڑی کیمن میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر نے شہریار اور سنم کو دیکھا اور بیٹھنے کو کہا دونوں بیٹھے تو ڈاکٹر نے پوچھا جی تو کیا مسئلہ ہے شہریار بولا یہ میری بہن ہے کمل کچھ ہفتوں سے اس کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کمل کو دیکھا اور کہا اچھا ٹھیک ہے میں چیک اپ کرتا ہوں اس نے کمل کو دیکھا اور کہا بیٹھا آپ ادھر بیٹھ پر لیٹ جائیں کمل چھپ کر کے اٹھی اور بیٹھ پر لیٹھی ڈاکٹر اٹھ کے اس کے پاس آیا اور بولا آپ بتائیں کیا ہوتا ہے کہیں درد وغیرہ ہوتا ہے کیا کیا سوچتی ہے ہم کمل یہ بات سن کر بولی مجھے میدے میں بہت درد ہوتا ہے اور کچھ عجیب سی چیزیں نظر آتی ہیں ڈاکٹر نے کمل کی بات سن کر کہا اچھا آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور خود کو پرسکون کریں کمل نے آنکھیں بند کی تو اسی دوران ڈاکٹر کا موبائل بجا ڈاکٹر نے موبائل اٹھایا تو گھر سے کال تھی کال ڈسکونیکٹ کر کے وہ کمل کے پاس آیا ڈاکٹر نے اسی وقت ایف ایم آن کیا تو اس پر سورہ رحمان لگی ہوئی تھی کمل کے کانوں میں جیسے ہی سورہ رحمان کے الفاظ گئے اس کے جسم کو چھٹکے لگنے لگے ڈاکٹر اس کی کیفیت دیکھنے لگا کمل نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ لال تھی اس نے گھور کر ڈاکٹر کو دیکھا کمل کی اس حالت کو دیکھ کر شہریار اس کے پاس آیا ڈاکٹر اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگا کمل کے موں سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں کمل کو ایسے لگا جیسے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا ہے اور وہ درد سے چیخی کمل کا جسم ایسے ہلنے لگا جیسے اسے کوئی اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہو ڈاکٹر اور شہریار نے کمل کو بازوں سے پکڑا لیکن کمل ان کے کابو میں نہیں آ رہی تھی اسی دوران وہ چیخی اور ایک بہت بڑی کیا کرتی ہوئی وہ بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر نے کمل کو بے ہوش دیکھا تو اس نے نوز چیک کی جو بہت سلو چل رہی تھی اس نے اس کا بی پی چیک کیا جو بہت لو تھا اس نے شہریار سے کہا آپ کی بہن کو ڈپریشن نہیں ہے کچھ اور ہے اب اس کی حالت بہت خراب ہے آپ جلدی ہی ساتھ حسبتال ہے اسے ادھر لے جائیں شہریار نے کمل کو اٹھایا اور کیبن سے باہر آیا سارے لوگ کمل اور شہریار کو دیکھنے لگے احمد نے شہریار کو دیکھا جو کہ کمل کو اٹھا کے کیبن سے باہر آیا تھا بھاگ کے اس کے پاس گیا اور بولا بھائی کیا ہوا ہے کمل کو شہریار نے کہا احمد تم امی کو لے کر ساتھ والے حسبتال میں آؤ میں کمل کو ادھر لے جا رہا ہوں احمد نے اچھا کہا اور سنم بیگم کے پاس گیا شہریار کمل کو اٹھا کر فوراں ساتھ ہی موجود حضرتال میں لے گیا وارڈ بائی نے شہریار کو دیکھا تو جلدی سے سٹریچر لے آیا شہریار نے کمل کو سٹریچر پر لٹایا اور کہا پلیز اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے چلو وارڈ بائی ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا تو ادھر ڈاکٹر سمیہ کھڑی تھی شہریار نے ڈاکٹر کو دیکھا تو کہا پلیز ان کا چیک اپ کریں ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر سمیہ کمل کا چیک اپ کرنے لگی چیک اپ کرنے کے بعد بولیں ان کو جلدی سے آئی سیو میں لے جاؤ کمل کو ای سیو میں لے کر آئے تو ڈاکٹر سمیہ نے نرس کو ڈرپ اور انجیکشن لانے کو کہا شہریار ای سیو کے باہر کھڑا تھا احمد اور سنم بیگم آئے تو وہ شہریار کو ڈونڈنے لگے شہریار ان کو آئی سیو کے باہر کھڑا نظر آیا تو دونوں ان کے پاس گئے سنم بیگم بولی کیا ہوا ہے میری بیٹی کو شہریار شہریار نے سنم بیگم کی بات سن کر کہا امی اس کا چیک اپ ہو رہا ہے آپ دعا کریں نرس ڈرپ اور انجیکشن لے کر آئی تو ڈاکٹر سمیہ نے نرس کو ڈرپ لگانے کا کہا نرس ڈرپ لگانے لگی تو اس نے کمل کے بازو پر نیل کے نشان دیکھے تو فوراں ڈاکٹر سمیہ کو کہا ڈاکٹر صاحبہ لڑکی کے بازو پر عجیب سے نشان ہے ڈاکٹر سمیہ اس بات پر چونکی اور کمل کے بازو دیکھنے لگیں ادھر کافی جگہ پر نیل کے نشان تھے ڈاکٹر سمیہ کو کچھ عجیب لگا اور انہیں ادھر موجود دوسری نرس سے کہا ڈاکٹر آدھی کو بلالائیں ابھی انہیں کہیں ایک ایمرجنسی ہے جلدی سے آئی سیو میں آئیں نرس سر ہلاتی ڈاکٹر آدھی کو بھاگتی ہوئی بلانے چھلی گئیں ڈاکٹر سمیہ نے نرس کو کہا تم ڈرپ لگاؤ انجیکشن بعد میں لگانا ابھی نہیں نرس ڈاکٹر آدھی کے گیون میں آئی اور انہیں ڈاکٹر سمیہ کا پیغام دیا آدھی فوراں اٹھا اور ایسیو کی طرف گیا ایسیو میں داخل ہوتے ہی اس نے ڈاکٹر سمیہ کو دیکھا اور کہا کیا ہوا آپی آپ نے اتنی جلدی میں بلایا ڈاکٹر سمیہ اسے کمل کے پاس لے کر گئیں آدھی نے کمل کو دیکھا تو وہ چنکا یہ تو وہی لڑکی ہے جو مجھے خواب میں نظر آتی ہے ڈاکٹر سمیہ نے اسے کمل کے بازو دکھائے جدہ نیل پڑے ہوئے تھے آدھی نے اس کے بازو پر پڑے نیل کو دیکھا اور حیرت سے بولا آپی یہ نیل کسی انسان کے مارنے سے نہیں پڑے آپ مجھے بتائیں یہ ہے کون اسے کیا ہوا ہے ڈاکٹر سمیہ بولی نام تو مجھے نہیں پتا لیکن اس کی حالت کافی خراب ہے بی پی اتنا لو ہے جیسے اس نے کچھ کھایا ہی نہ ہو ایک ہفتے سے اور نبز بھی سلو چل رہی ہے آدھی یہ بات سن کر بولا آپی آپ اسے ڈرپ لگائیں اور مجھے اس کی فیملی سے ملائیں ڈاکٹر سمیہ نرس کو ڈرپ کا کہتی آدھی کو اسی اسے باہر لے کر آئیں شہریار نے ڈاکٹر سمیہ کو دیکھا تو بھاگ کے ان کے پاس گیا اور بولا ڈاکٹر صاحبہ میری بہن کیسی ہے آدھی نے شہریار کو دیکھا تو اسے یاد آیا یہ تو وہی پھارکوالا لڑکا ہے اور جو لڑکی تھی اس کے ساتھ وہ اس کی یہی بہن تھی ڈاکٹر سمیہ نے کہا دیکھیں ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے ابھی ابھی وہ اسی ایو میں ہے آپ دعا کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ ریسیپشن پہ فوری فارمالٹیز پوری کر دیں ایمن نے یہ بات سنی تو کہا میں کراتا ہوں بھائی آپ امی کو سنبھالیں ڈاکٹر سمیہ چلی گئی لیکن آدھی ادھر ہی کھڑا رہا شہریار سنم میگم کو سلی دینے لگا ڈاکٹر کی بات سن کر وہ رونے لگی تھی ڈاکٹر آدھی چلتا ہوا شہریار کے پاس آیا اور کہا کیا میں آپ سے دو منٹ بات کر سکتا ہوں شہریار نے آدھی کو دیکھا اور کہا جی آدھی شہریار کو سائٹ پر لے گیا اور بولا آپ کی بہن بہت مشکل میں ہے آدھی کی بات سن کر شہریار کو تھوڑا عجیب لگا اس نے آدھی سے کہا آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں کیسی مشکل میں ہے آدھی نے نرم لہنجے میں کہا آپ کی بہن کے بازو پر جو نیل کے نشان ہیں وہ کوئی معمولی چوٹ کے لگنے سے نہیں ہیں وہ کسی کے مارنے کے ہیں اور مارنا کسی انسان کا نہیں لگ رہا مجھے شہریار نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گیا اور بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آدھی بولا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کچھ تو ہے جو آپ کی بہن کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ہوش میں آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا ماجرہ ہے فی الحال دعا کریں کہ وہ ہوش میں آ جائے آدھی یہ کہتا ہوا اپنے کیبن کی طرف چلا گیا اور شہریار پریشان ہو کر سنم بیگم کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اتنی دیر میں احمد پیمنٹ کر کے آیا اس نے شہریار کو دیکھا تو اس کے پاس آیا سنم بیگم نے شہریار کو پریشان دیکھا تو بولی کیا کہا اس ڈاکٹر نے احمد سنم بیگم کی بات سن کر حیرانگی سے شہریار کو دیکھنے لگا شہریار بولا وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ کمل کسی مشکل میں ہے اس کے جسم پر جو نیل کے نشان ہیں وہ کسی انسان کے مارنے کے اور کسی چوٹ لگنے کے نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کمل کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتا چلے گا سنم بیگم یہ سن کر بولی شہریار میں کہتی تھی تم سے کہ کمل کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے میری بچی پتہ نہیں کس کس تکلیف سے گزر رہی ہے احمد بیہ سب سن کر دل میں ہی دعا کرنے لگا اللہ کمل کو ہوش آ جائے خنزر کمل کے جسم میں داخل ہو کر اسے تکلیف دیتے ہوئے واپس تو نکل گیا لیکن کمل کمزور ہونے کی وجہ سے درد برداشت نہ کر سکی اور بیپی اتنا لو ہو جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی اور ہوش میں نہیں آ رہی تھی شہریار احمد اور سنم بیگم اس کے لیے دعا کر رہے تھے کہ وہ ہوش میں آ جائے خنزر اسے تکلیف دے کر اس کے جسم سے نکل کر التاف کے پاس چلا گیا آدھی اپنے کیون میں بیٹھا کمل کے بارے میں سوچ رہا تھا آخر اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اس لڑکی کا میرے خواب میں آ کر مدد مانگنا اور پھر اچانک میرے سامنے آنا وہ بھی اس حال میں پتہ نہیں کیوں ایسا ہے دو گھنٹے کے بعد کمل نے اپنی آنکھیں کھولی تو پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کدھر ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جب اس کا دماغ صحیح سے بیدار ہوا تو اسے صرف یہ یاد آیا کہ وہ کلینک میں داخل ہو رہی تھی اس کے بعد کیا ہوا اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا اس نے اپنے بیٹ کے پاس نرس کو دیکھا تو بولنے کے لیے لپ کھولے بہت مشکل سے بولی پانی نرس نے اسے دیکھا اور کہا کیا چاہیے آپ کو کمل بولی پانی نرس نے سنا تو کہا ابھی لاتھی ہوں وہ نرس پانی لینے گئی اور دوسری نرس کو کہتی گئی کہ ڈاکٹر سمیہ یا ڈاکٹر آدھی کو بلا لائیں ڈاکٹر آدھی کو نرس نے بتایا کہ وہ بے ہوش لڑکی ہوش میں آ گئی ہے تو وہ اپنے کھیبن سے نکلے اور آئی سیو میں آ گئے نرس کمل کے لیے پانی لے آئی کمل نے دو گھنٹ پانی پیا ڈاکٹر آدھی اندر آئے اور کمل کا چیک اپ کرنے لگے اور بولے کیا نام ہے آپ کا کمل کمل ڈاکٹر آدھی کو دیکھتے ہوئے بولی میرا نام کمل ہے آدھی نے مسکرا کر کہا بہت اچھا نام ہے اور آپ یہ بتائیں کمل آپ کھانا نہیں کھا رہی جو اتنی ویکنس ہو رہی ہے آپ کو کمل نے حیران ہو کر اس کو دیکھا اور بولی میں تو کھا رہی ہوں آدھی نے کہا اچھا آپ ریس کرو آدھی باہر آیا تو اس نے شہریار سے کہا آپ میرے کیبن میں آئیں شہریار احمد اور سنب بیگم کو بتاتا آدھی کے کیبن میں جلا گیا شہریار آرادی دونوں کیبن میں آ کر بیٹھے آدھی نے بات شروع کی اور کہا شہریار نام ہے نا آپ کا شہریار نے ہاں میں سر علایا آدھی نے کہا شہریار صاحب کمل ہوش میں آ گئی ہے اور اسے بات بھی ہوئی ہے میری کمل کو ڈپریشن ہے لیکن اتنا نہیں ابھی کچھ دیر میں کمل کو روم میں شفٹ کر دیں گے آپ ایک بات بتائیں کیا کبھی کچھ ایسا ہوا جو بہت عجیب ہو کمل نے آپ کو بتایا ہو شہریار بولا ہاں ہوا ہے ایسا بہت دفعہ کمل کی جب سے طبیعت خراب ہوئی ہے تب سے وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی کوئی ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے مارتا ہے اس کے علاوہ کمل نے کچھ بھی نہیں بتایا آدھی نے ہم کہا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا شہریار میرے پاس کچھ علم ہے جس سے میں اندیکھی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں اور یہ علم مجھے میرے اپنے نے دیا ہے روم میں شفٹ ہونے کے بعد میں کمل سے پوچھوں گا سب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں شہریار نے کہا نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں آدھی نے کہا ٹھیک ہے اس سے پوچھنے کے بعد ہی میں بتاؤں گا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا کرنا ہے شہریار آدھی سے بات کر کے آیا تو اس نے احمد کو بتایا احمد تم بابا کو کال کر کے بتا دو سب اور شاید آج رات ہمیں یہی رکھنا پڑے احمد بولا بھائی وہ تو میں بتا دوں گا اب کمل کیسی ہے اور ڈاکٹر نے کیا کہا ہے سنب بیگم بھی پریشانی سے شہریار کو دیکھنے لگی شہریار نے کہا کمل کو ہوش آ گیا ہے اسے ابھی روم میں شفٹ کر دیا جائے گا اور ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ کمل سے بات کر کے ہی پتا چلے گا کہ کیا ہے اسے لیکن اس کے مطابق کمل جو ڈرتی تھی کہتی تھی کہ کوئی ہے وہ اس کا ڈپریشن نہیں تھا احمد نے بات سنی تو کیا کیا مطلب بھائی شہریار بولا احمد وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کمل کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے وہ بیمار نہیں ہے اتنا احمد اور سنب بیگم یہ بات سن کر پریشان ہو گئے شہریار نے سنب بیگم کو دیکھا تو کہا امی دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا سنب بیگم چھپ کر کے دیکھنے لگی اور ہوں کہا احمد ریاض صاحب کو کال کرنے لگا وہ ریاض صاحب سے بات کرنے کے بعد تھوڑا سائٹ پہ کھڑا ہو گیا ریاض صاحب نے کال اٹینڈ کی اور بولے ہاں کیا ہوا ہے کدھر ہو تم لوگ احمد بولا بابا وہ کمل کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اسے سبتال لے آئے ہیں شاید رات کو یہیں رکنا پڑے ریاض صاحب غصے سے بولے لو جی ایک اور مسئلہ ٹھیک ہے جدھر مرضی رہو لیکن رات کو کوئی ایک آ جائے گھر احمد باپ کی بات سن کر افسوس کرنے لگا اس نے کہا اچھا اور کال کارڈ دی احمد سوچنے لگا بابا نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا ہوا ہے کمل کو حد ہے ویسے احمد کال کر کے دوبارہ واپس آیا جدھر شہریار اور سنم بیگم تھے شہریار نے پوچھا ہو گئی بات ان سے احمد بولا ہاں ہو گئی ہے بات وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو کوئی ایک گھر آ جائے شہریار نے کہا اچھا احمد تم گھر چلے جانا امی اور میں یہی رہیں گے احمد نے کہا ٹھیک ہے سنم بیگم اٹھی اور بولی میں نماز پڑھاؤں تم دونوں بھی جاؤ نماز پڑھاؤں دونوں ہی سر ہلاتے نماز پڑھنے چلے گئے کمل آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی نرس نے پاس آ کر کہا آپ کو کچھ اور چاہیے کیا نرس نے آنکھیں کھول کر کہا نہیں کیا میں اپنی فیملی سے مل سکتی ہوں نرس نے کہا ابھی آپ کو کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا پھر آپ مل لیں گی کمل نے سنا تو کہا اچھا نماز پڑھنے کے بعد احمد اور شہریار دونوں ہی کمل کے لیے دعا کرنے لگے اللہ پاک بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہو کمل کو صحت اتا کر دیجئے سنا بیگم بھی دعا مانگ کر ادھر ہی آئیں جدھر وہ پہلے بیٹھی تھی احمد اور شہریار بھی نماز پڑھ کر واپس آ گئے کمل کو روم میں شفٹ کیا گیا تو ڈاکٹر آدی نے شہریار سے کہا میں دس منٹ تک روم میں آ کر کمل سے بات کروں گا شہریار بولا ٹھیک ہے ڈاکٹر آدی ہنستے ہوئے بولا آپ مجھے آدی بھی کہہ سکتے ہیں شہریار نے کہا جی اچھا کمل نیند کی حالت میں تھی جب اسے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اس نے آنکھیں کھولی تو سنم بیگم پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی کمل ان کو دیکھ کر مسکرائی سنم بیگم نے اس سے دیکھا اور کہا میرا بچہ اب ٹھیک تو ہے نا کمل بولی جی میں ٹھیک ہوں احمد اور شہریار کمل کے پاس آئے اور شہریار بولا گڑیا اب کیسے محسوس ہو رہا ہے درد تو نہیں ہو رہا کمل نے نہیں میں سر ہلایا احمد اس کو دیکھ کے بولا مٹی ڈرا رہی ہو ہمیں کمل اس کی بات پر صرف مسکرائی تب ہی شہریار نے کہا احمد تنگ نہ کرو اسے احمد بولا بھائی سچ میں ڈرا ہی رہی ہے یہ مجھے تو کچھ ہونے لگ گیا تھا اسے دیکھ کے کمل اس بات پر اسے دیکھنے لگی احمد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا مڈ رہا کرو نا سچ میں اسی دوران آدھی دروازہ نوک کر کے اندر آیا آدھی نے شہریار کو دیکھا تو احمد کو کہا تم دو منٹ کے لیے امی کو باہر لے جاؤ احمد نے ناسمجی میں شہریار کو دیکھا شہریار نے اسے کہا احمد تم امی کو لے جاؤ میں بعد میں بتاتا ہوں سب احمد سنب میگم کو کمرے سے باہر لے گیا کمل بھی سوچنے لگی بھائی نے احمد اور امی کو کیوں باہر جانے کو کہا آدھی کمل کے پاس آیا اور اس کے بیٹھ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا میرا نام آدھی ہے میں ڈاکٹر ہوں اب میں آپ سے کچھ پوچھوں گا جس کا آپ مجھے سچ سچ جواب دیں گی کمل نے پریشان ہو کر شہریار کو دیکھا شہریار نے اسے اشارے سے تسلی دی کمل بولی جی ٹھیک ہے آدھی بولا کمل آپ کے ساتھ کب سے ایسا ہو رہا ہے مطلب کہ کب سے کوئی اند دیکھا وجود آپ کو تنگ کر رہا ہے کمل بولی آپ کو کیسے بتا آدھی مسکرائیا اور بولا گبرائے نہیں آپ مجھے بتائیں کمل بولی بہت دن سے وہ جو بھی ہے بہت برا ہے مجھے مارتا ہے اور تو اور جب کمرے میں ہوتی تھی مجھے عجیب طریقے سے ظاہر ہو کر ڈراتا ہے آدھی نے سنا اور کہا کمل یہ جو آپ کے بازو پر نشان ہے کیا اس چیز کے مارنے کے نشان ہے کمل نے ہاں میں سر ہلایا تب ہی آدھی نے کہا اچھا کمل اب میں کچھ پڑھوں گا اچھا میں سر ہلایا آدھی نے پڑھنا شروع کیا وہ اللہ پاک کے نام پڑھنے لگا تھا اسے پڑھتے ہوئے ایک منٹ ہی گزرا تھا کمل کو یوں لگا کہ کسی نے اس کے پورے جسم پر گرم پھنی ڈال دیا ہو کمل نے درد کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے آنکھیں بند کی شہریار اور آدھی کمل کی حالت نوٹ کرنے لگے کمل کا سر گھومنے لگا اسے لگا اس کے دماغ کو کوئی الیکٹرک کرنٹ دے رہا ہے شہریار کمل کے پاس کڑا تھا کمل نے مضبوطی سے شہریار کا ہاتھ پکڑ لیا شہریار نے پریشانی سے کمل کو دیکھا کمل زور سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی آدھی پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ کمل کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلے سے مناظر آ رہے تھے جو واضح سے نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمل کے ساتھ جو ہے یہ وہی سب مناظر ہیں کمل کی برداشت جواب دینے لگی اسے خندر کا وجود دکھائی دیا تو اس نے ڈر کر آنکھیں بند کیے ہوئے کہا بھائی بچا لو مجھے وہ وہ مجھے مار دے گا وہ مجھے مار دے گا آدھی نے کمل کو دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پڑھ کر دعا کرتے ہوئے بولا کچھ نہیں ہوگا تم ڈروں نہیں وہ جو بھی ہے کچھ نہیں کرے گا پر سکون ہو جاؤ کمل میں مدد کروں گا آپ کی شہریار کمل کی باتیں اور حالت دیکھ کر پریشان ہوا اس نے آدھی کو دیکھا اور کچھ بولنے لگا تو آدھی نے اسے دیکھ کر چپ رہنے کو کہا کمل اب پر سکون ہو کر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی آدھی نے اپنا ہاتھ ہٹھایا کمل کچھ پر سکون ہوئی اور آدھی بولا کمل آنکھیں کھولو کمل نے آنکھیں کھولی اور آدھی کو دیکھا آدھی اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا کمل اسے خود کو یوں دیکھتا دے کر بولی کیا ہوا آدھی اپنی سوچ سے نکلا اور بولا کمل آپ نے ڈرنا بالکل نہیں ہے اور ایک بات جب تک میں سب تفصیل معلوم نہیں کر لیتا آپ اپنے پر آیت الکرسی پڑھتی رہیں گی بلکہ ابھی سے آپ پڑھنا شروع کر دیں وہ چیز آپ کے پاس نہیں آ سکے گی آدھی نے بات ختم کی اور شہریار کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے کیبن میں آئے آدھی باہر آیا تو احمد اور سنم بیگم روم میں آ گئے شہریار نے احمد کو دیکھا اور کہا احمد چلو میرے ساتھ سنم بیگم پوچھنے لگی تو شہریار نے کہا امی بعد میں آ کر سب بتاتا ہوں احمد اور شہریار آدھی کے کیون میں گئے آدھی کیون میں آ کر کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا مجھے سب اس تخارے سے پتا کرنا ہوگا اور اس کا حل نکالنا ہوگا یہ جو بھی ہے کمل کو اس کا مقابلہ بہت حمد سے کرنا ہوگا شہریار نے دروازہ نوک کیا تو آدھی اپنی سوچوں سے نکلا اس نے اندر آنے کو کہا دونوں اندر آ کر کرسی پر بیٹھے تو آدھی نے بات شروع کی شہریار صاحب آپ نے دیکھی حالت کمل کی یہ بات تو واضح ہے کہ کمل کو جو چیز تنگ کر رہی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے مجھے اس سب کی تفصیل جاننی ہوگی جو کہ میں آج اس تخارے سے پتا کروں گا آپ مجھے کمل کا پورا نام اور اپنے والد کا نام بتا دیں اس کی بات سن کر احمد نے آدھی کو غور سے دیکھا اور سوچا یہ خود بھی تو اتنے بڑے نہیں ہیں اور اس کا لک بھی نہیں لگتا کہ کچھ علم جانتے ہیں احمد اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے بولا آپ کیسے مدد کریں گے اس کی اور یوں ادھر آنے کے بعد ہم تو جانتے بھی نہیں آپ کو اور کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی مدد احمد کی اس بات پر شہریار نے اسے گھورا اور آدھی نے مسکرا کر کہا میرا یہ کام ہے جہاں تک آپ جاننے کا کہہ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں میں کون ہوں میرا نام آدھی گلانی ہے میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں والدین فوت ہو چکے ہیں ایک انکل تھے جنہوں نے میرے والدین کے بعد مجھے سہارا دیا اور انہوں نے مجھے یہ علم دیا اور آپ کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بہن مشکل میں ہے اور اگر کوئی آپ کی بہن کی طرح کوئی بھی مشکل میں ہو میں علم رکھتے ہوئے بھی مدد نہ کروں تو کیا فائدہ میرے علم کا اور بے فکر رہے میں پیسے نہیں لیتا کیونکہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس احمد سب سن کر بولا ڈاکٹر آدھی میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا آپ کو برا لگا تو معافی چاہتا ہوں بس یہ جاننا چاہتا تھا کیا واقعی آپ کمل کی مدد کر سکتے ہیں آدھی بولا جی کروں گا آپ کا ایسا سوچنا اپنی جگہ ٹھیک ہے شہریار نے آدھی کو کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر آدھی آپ لکھ لیں نام آدھی نے پین اور اپنی ڈائری اٹھائی اور کہا جی بتائیں شہریار بولا گڑیا کا پورا نام کمل ہی ہے اور والد کا نام ریاض ہے آدھی نے نام لکھنے کے بعد ڈائری سائٹ پر رکھی اور کہا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو کل کمل کے ڈسچارج ہونے سے پہلے ہی بتا دوں گا کہ کیا کرنا اور کیوں وہ چیز کمل کے پیچھے ہے شہریار اور احمد نے شکریہ ادا کیا اور کیبن سے باہر آ گئے باہر آتے ہی شہریار نے کہا احمد کتنی غلط بات ہے تم اتنا کچھ بول گئے شرم آنی چاہیے تمہیں احمد شرمندہ ہو کر بولا سوری بھائی میں تو بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اچانک کیسے مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے شہریار بولا جو بھی تھا اگلی دفعہ یہ غلطی نہ ہو اوکے سنم بیگم کمل کے پاس بیٹھی تھی کمل نے انہیں دیکھا اور کہا امی مجھے واشروم جانا ہے سنم بیگم نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پکڑ کر واشروم لے گئیں کمل نے واشروم جانے سے پہلے دعا پڑی اور واشروم میں گئی بمشکل کھڑے ہو کر اس نے وضو کیا اور باہر آئی تو سنم بیگم نے اسے پکڑ کر بیٹھ پر بٹھایا کمل نے بیٹھ پر بیٹھتے ہی آجتل کرسی پڑی سنم بیگم نے اسے دیکھا اور کہا بھوک لگی ہے میرے بچے کو کمل نے ہاں میں سر ہلایا تب ہی سنم بیگم نے کہا ابھی بھائی آئیں تمہارے تو میں کہتی ہوں کچھ لا دیں کمل نے اچھا میں سر ہلایا احمد اور شہریار کمرے میں آئے دونے ہی سوفے پر بیٹھے سنم بیگم نے انہیں دیکھا اور کہا بیٹا کیا کہا اس ڈاکٹر نے شہریار نے کہا امی اس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا سنم بیگم نے تجسس سے دیکھا تو شہریار نے کہا امی سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا کہ آج رات وہ استخارہ کر کے دیکھیں گے کہ کیوں ہو رہا ہے کمل کے ساتھ کہ سب سنم بیگم نے کہا شہریار مجھے پوری بات بتاؤ تب ہی احمد بولا امی کوئی کھانے کی چیز لینی ہے آپ چلیں میں اور آپ کھانے کو لے کر آتے ہیں کینٹین سے سنم بیگم اچھا کہتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی شہریار اٹھ کے کمل کے پاس آیا کمل کو دیکھتے ہوئے بولا میری بہن تو بہت بہادر ہے اب اسے اپنی بہادری دکھانی ہے کمل نے بات سنی اور مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بھائی احمد سنم بیگم کے ساتھ کمرے سے باہر آئیں تو اس نے ساری بات بتائی جو آدھی اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان ہوئی تھی کینٹین سے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے کر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے سنم بیگم کو احمد نے کہا امی اب کمل کے سامنے بھی کوئی بات نہ کرنا وہ ایسے ہی پریشان ہوگی ڈاکٹر آدھی صبح بتائیں گے تو پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے سنم نے کہا اچھا ٹھیک ہے دونوں کمرے میں آئے تو انہوں نے شہریار کو کمل کے پاس بیٹھے دیکھا اور کہا واہ جی اکیلے اکیلے باتیں ہو رہی ہیں اس بات پر کمل اور شہریار مسکرائے سنم بیگم نے کھانے کی کچھ چیزیں شہریار کو دیں اور کہا تم یہ کھالو پھر احمد کو گھر چھوڑانا میں نے سالن بنایا تھا وہ بھی ٹیفن میں ڈال کر لے آنا اور کچھ روٹیاں بھی لے آنا کمل کے لیے بریڈ بھی رکھی ہے فریج میں وہ لے آنا اور کچھ چیزیں دیکھ لینا جو ضرورت کی ہوں لے آنا شہریار نے اچھا کہا سنم بیگم کمل کو بسکٹ کھلانے لگیں آدھی سب کام سے فارغ ہو کر گھر جانے کے لیے کیبن سے نکلا تو ڈاکٹر سمیہ نے اسے روکا اور کہا آدھی وہ جو پیشنٹ تھی اس کا چیک اپ کیا تو کیا پتا چلا آدھی نے کہا آپی وہی ہے جس کا آپ کو شک ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے بس آپ دعا کریں جو مدد کا وعدہ میں نے اس سے کیا ہے وہ پورا کر سکوں ڈاکٹر سمیہ نے پیار سے اس کے ہاتھ پر سر رکھتے ہوئے کہا انشاءاللہ ضرور پورا کرو گے آدھی نے کہا اوکے آپی میں گھر چلتا ہوں آپ نے کب جانا ہے گھر ڈاکٹر سمیہ نے مسکرا کر کہا ہاں میں کمل کی میڈیسن بتا کے پھر چلی جاؤں گی تم جاؤ اوکے اللہ حافظ آدھی نے کہا اوکے اللہ حافظ آدھی گھر آیا تو فریش ہو کر اس نے آرام دے کپڑے پہنے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کمل کے بارے میں سوچنے لگا کمل کتنی چھوٹی اور معصوم ہے اور اب مجھے ہی اس کی مدد کرنی ہے بس اللہ پاک آپ میری مدد کیجئے گا اور میں جو وعدہ کر کے آیا ہوں تاکہ اسے پورا کر سکوں آدھی ہے سوچتے ہوئے اٹھا اور نوکر کو آواز دی کھانا لگاؤ کھانا کھانے کے بعد آدھی نے نماز پڑھ کر نفل پڑے اور اس تخارے کیلئے دعا پڑی اور بستر پر آٹ کر لیٹ گیا کب اسے نیند آئی اسے پتا ہی نہیں چلا سنہ ویگم نے کمل کو بسکٹ کھلایا احمد اسے دیکھتے ہوئے بولا میڈم ٹھیک ہو جاؤ پھر تم سے خدمت کروائیں گے اس بات پر کمل نے اسے دیکھا اور کہا اچھا کروا لینا ڈاکٹر سمیہ دروازہ نوک کر کے اندر آئیں تو شہریار نے احمد کو کہا اوہ میں تمہیں چھوڑا ہوں وہ جانے لگا تو ڈاکٹر سمیہ نے کہا ایک منٹ میں کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں وہ آپ لیتے آئیے گا شہریار نے کہا آپ لکھ دیں ڈاکٹر سمیہ کمل کا چیک اپ کرنے لگیں چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیسن لکھ کر شہریار کو کہا یہ میڈیسن لے آئیں آپ نرس کو بول لیجئے گا وہ آپ کو بتا دے گی کہ کیسے لینی آئیں گے کمل کا میدہ تھوڑا کمزور ہو گیا ہے آپ ان کو ہلکی بھلکی غزہ دیجئے گا شہریار وہ پپر لیتے ہی احمد کو لے کے کمرے سے باہر گیا اور ڈاکٹر سمیہ بھی چلی گئی شہریار احمد کو گھر لے کر آیا تو ریاض صاحب کمرے سے باہر آئے دونوں نے ان کو سلام کیا تو ریاض صاحب نے سلام کا جواب دے کر کہا ہو گئی خاطر تو آزو اس کی یا ابھی اور کرنی ہے سارے پیسے اس پہ فضول میں خرچ کر رہے ہو وہ تو ہے ہی ڈرامے باز احمد کچھ بولنے لگا تو شہریار نے اسے روک کر کہا بابا اس کی طبیعت قراب ہے اس کی اصفتال میں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور کوئی فضول پیسے خرچ نہیں ہوئے ریاض صاحب غصہ کرتے کمرے میں چلے گئے اور احمد کو شہریار نے کہا تم چلو کمرے میں میں جو چیزیں چاہیے وہ لے لوں پھر جاتا ہوں اور تم بابا سے کوئی بات نہیں کروگے احمد نے کہا اوکے بھائی شہریار چیزیں کٹھی کرنے لگا جو اس نے اصفتال لے کر جانی تھی وہ جس جگہ کھڑا تھا ادھر بہت اندھیرہ تھا بہت مشکل سے چلتا ہوا تھوڑا سا آگے آیا تو اسے ایک گھر نظر آیا وہ اندر گیا تو ایک لڑکی نظر آئی جو کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے ایک خطرناک بھیڑیے اور سامدھما چیز سے لڑ رہی تھی اس نے اسے مارا تو وہ چیز دور جا گری اس وقت ایک کالے لباس کا آدمی آ کر اس کو مارنے لگتا ہے اور بولنے لگا تو ایک معمولی لڑکی میرے غلام کو مارے گی تو اب بچے گی نہیں یہ کہتے ہی وہ اس لڑکی کو ہنٹر سے مارنے لگا اور اس عجیب جانور نماز چیز کو بولا مار اسے تکلیف دے اسے وہ چیز اس لڑکی کو مارنے لگی تو لڑکی رونے لگی لیکن اس کا باپ مار کھاتے بیٹی دیکھ کر بھی اس کی پرواہ نہیں کر رہا وہ لڑکی روتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے بچا لو مجھے بچا لو پلیز اسی دوران وہ درست سے چیختی ہے تو اسے آواز آئی آدھی آدھی کی آنکھ کھل گئی وہ اٹھ کے بیٹھ کیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور خواب کے بارے میں سوچنے لگا تو یہ ہوا ہے وہ جو بھی ہے اس کے بابا کی وجہ سے ہے کمل اپنے باپ کو بچاتے ہوئے آگے آئی ہے تو اس لیے وہ چیز اس کے پیچھے ہے اور آپ ہی اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں میری مدد کیجئے میں کیسے اس کو نکالوں اس مسیبت سے میری اللہ میری مدد کیجئے اچانک ہی آدھی کو یاد آیا انکل نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سمجھ میں نہ آئے تو میری ڈائری اٹھا کر دیکھنا پتا چل جائے گا کیا کرنا ہے وہ اٹھا اور ڈائری دیکھی اسے کھول کے پڑھنے لگا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ کیا کرنا ہے جانے کی کوشش کرتا لیکن وہ نہ جا سکا کوئی چیز اسے روکے ہوئے تھی کیا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ جتنی کوشش کرتا اندر جانے کی لیکن ناکام رہا کمل بیٹ پہ لیٹے باہر دیکھنے لگی تو اسے کھالا سایہ نظر آیا وہ خوف زدہ ہوئی لیکن حمد کر کے دیکھنے لگی کہ وہ سایہ اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آ نہیں پا رہا تھا کمل نے آیتر کرسی کا ورد شروع کر دیا اور وہ سایہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا کمل نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی خنزر الطاف کے پاس گیا الطاف کمرے میں تھا خنزر کمرے میں آیا تو الطاف آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا تھا تب ہی خنزر بولا سرکار آج کچھ عجیب ہوا الطاف نے غصے میں آنکھیں کھول کر خنزر کو دیکھا اور کہا کیا ہوا ہے خنزر بولا سرکار آج پتا نہیں کیا ہوا ہے میں اس لڑکی کے قریب ہی نہیں جا سکا میں اس کے کمرے میں جانے لگا مجھے ایسا لگا کہ کوئی عجیب سی طاقت مجھے اس تک جانے سے روک رہی ہے میں چاہ کر بھی اس کے نزدیک نہیں جا سکا الطاف نے حیرت سے دیکھا اور کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا کیا ہو گیا الطاف سوچنے لگا سوچتے ہوئے اس کے دماغ میں بات آئی کہیں اس مولانا کا کوئی شاگرد تو نہیں جو اسے بچا رہا ہے الطاف نے خنزر کو کہا تم خوشش چاری رکھو میں کرتا ہوں کچھ الطاف نے اپنا عمل شروع کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ایسا کیوں ہے لیکن وہ کچھ دیکھ ہی نہ پایا اور غصے میں بولا آخر کون آ گیا اس کی ڈھال بند کر شہریار کھانے کی چیزیں کچھ سامان اور کمل کی میڈیسن لے کر حسبتال آیا سنم بیگم نے اسے ساری چیزیں لے کر رکھی اور پوچھا تمہارے بابا نے کچھ کہا تو نہیں شہریار بولا امی چھوڑیں آپ فکر نہ کریں اور ریلیکس رہیں کمل آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی لیکن باتیں سن رہی تھی سنم بیگم نے نرس کو بلایا اور کمل کی میڈیسن کا پوچھنے لگا کہ کیسے کیسے دینی ہے نرس نے میڈیسن سمجھائی اور چلی گئی سنم بیگم نے کمل کو تھوڑی سی بریٹ کھلائی اور میڈیسن دی کچھ دیر بعد کمل کو نیند آنے لگی تو وہ سو گئی کمل رات پر سکون سوئی تحجت کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر بیٹھی اور دعا کرنے لگی اللہ میرے مالک آپ بہت مہربان ہیں میری مدد کریں میں مشکل میں ہوں میری مدد کریں میں کمزور ہوں طاقت عطا کر میری اللہ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں کمل دعا کر کے کمرے میں دیکھنے لگی اس نے اپنی ماں اور بھائی کو دیکھا وہ سو رہے تھے کمل انہیں دیکھ کر مسکرائی اور دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی آدھی کی آنکھ ازان کی آواز پر کھلی وہ اٹھا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے چلا گیا سنم بیگم اور شہریار نماز کے لیے اٹھے شہریار مسجد میں گیا اور سنم بیگم کمرے میں ہی نماز ادا کرنے لگی کمل کی آنکھ کھلی اس نے سنم بیگم کو نماز ادا کرتے دیکھا سنم بیگم نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں دعا کر کے اٹھیں تو کمل کو جاگتے دیکھا تو بولیں میرا بچہ اٹھ گیا نماز پڑھنی ہے کمل نے ہاں میں سر ہلایا اور سنم بیگم نے اس کو سہارا دے کر باشون تک لے گئیں کمل نے وضو کیا اور بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے لگی نماز پڑھ کر دعا مانگی اور دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گئی آجتر کرسی پڑھی اور دروش شریف پڑھنے لگی اور دروش شریف پڑھتے پڑھتے سو گئی سنم بیگم جو کہ تسبیح پڑھ رہی تھی انہوں نے کمل کو سوتے دیکھا تو تھوڑا پور سکون ہو گئیں آدھی جلد ہی تیار ہو کر حسبتال کے لیے نکلا تو اسے کال آئی اس نے موبائل دیکھا تو ڈاکٹر سمیہ تھی اس نے کال اٹینڈ کی السلام علیکم آپی اپی ڈاکٹر سمیہ نے کہا ٹھیک ہے تم پہنچو میں ابھی پہنچ رہی ہوں وہ ایک کیس کے مطالق تم سے بات کرنی ہے آدھی بولا ٹھیک ہے اپی بس میں ابھی تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں کمل جاگ رہی تھی جب شہریار کمرے میں آیا کمل نے شہریار کو دیکھا اور کہا بھائی آپ کدھر چلے گئے تھے شہریار نے کہا گڑیا میں بس باہر گیا تھا امی اور اپنے لئے کچھ کھانے کو لینے تم بتاؤ رات ڈر تو نہیں لگا کمل بولی بھائی نہیں ڈر نہیں لگا نیند بھی آ گئی تھی شہریار بولا یہ تو اچھی بات ہے چلو کچھ کھا لو سنب بیگم بھی پیار سے کمل کو دیکھنے لگی انہوں نے شہریار سے کہا بیٹا فریج میں بریڈ رکھوائی تھی دودھ کا ڈبا بھی وہ لے آؤ میں کمل کو کھلا دوں شہریار اچھا کہتا باہر نکلا تو اس کا موبائل بجا اس نے دیکھا تو احمد کی کال آ رہی تھی اس نے کال اٹینڈ کی تو احمد بولا السلام علیکم بھائی کمل کیسی ہے آپ اور امی کیسے ہیں اور کھانا کھایا میں آ رہا ہوں بتائے کیا کیا لانا ہے شہریار ہنسنے لگا اور بولا والیکم السلام آرام سے آرام سے سب ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ بابا نے کچھ کھایا صبح اور کچھ کہا تو نہیں احمد بولا بھائی بابا تو اپنے لیے ناشتہ لے کر آئے اور کھانا کھا کر مجھے کہنے لگے کہ بھائی کو کہنا آ جائے دکان پہ کل بھی نہیں آیا وہ اور چلے گئے شہریار نے کہا ہم اچھا تم ایسا کرو یہیں آ کر ناشتہ کر لو احمد نے اچھا کہا اور فون بند کر دیا شہریار سر جھٹکتا کمل کی بریڈ اور دوڑ کا ڈبا لیتا کمرے میں چلا گیا حادی اصفتال پہنچا ڈاکٹر سمیہ کے کیابن میں گیا ڈاکٹر سمیہ اپنے کیابن میں تھی وہ سلام کرتا کرسی پر بیٹھا تو ڈاکٹر سمیہ نے ایک فائل اسے دی اور کہا آدھی یہ فائل ہے اس لڑکی کی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی سرجری تو کامیاب رہی لیکن لڑکی کو اپنی باڈی موف کرنے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے آدھی نے بات سن کر فائل کھولی اور دیکھنے لگا کچھ دیر بعد وہ بولا آپی ان کا حوصلہ تھوڑا کم ہو گیا ہے آپ حوصلہ دینے اور نرس سے کہیں کہ باقاعدہ ورزش کرواتی رہیں اور کچھ میڈیسن چینج کر دیں میرے خیال میں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ ڈاکٹر سمیہ بولی اچھا ٹھیک ہے آدھی کرسی سے اٹھا اور بولا اچھا آپی میں چلتا ہوں مجھے کمل سے کچھ بات کرنی ہے ڈاکٹر سمیہ بولی اچھا ٹھیک ہے اللہ تمہیں گھامیاب کرے آدھی مسکرا کر بولا آمین اور وہ اپنے کیون کی طرف چلا گیا سنم بیگم نے کمل کو کھانا کھلا کے میڈیسن دی وہ ناشتہ کرنے ہی لگی تھی کہ احمد اندر آیا احمد نے زور سے سلام کیا السلام علیکم سنم بیگم شہریار اور کمل اسے دیکھ کر ہسے اور سلام کا جواب دیا سنم بیگم اسے دیکھ کر بولی تم نے کچھ کھایا بھی کہ نہیں اور بابا نے کیا ناشتہ ناشتہ کیسے کرتا اس لئے بھائی کے کہنے پر آ گیا فوراں سنم بیگم ہسی اور بولی آ جاؤ کر لو ناشتہ احمد مسکرایا اور کمل کو دیکھا کمل اس کی باتوں سے مسکرا رہی تھی احمد بولا موٹی رات کو آ گئی تھی نیند کمل بولی ہاں آ گئی تھی احمد بولا چلو اچھا ہو گیا یہ تو شہریار نے احمد کو کہا احمد کچھ تو شرم کر لو حسب تال میں ہو چلو آؤ ناشتہ کرو احمد نے اچھا میں سر ہلایا تو پھر سنم بیگم اور شہریار کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے ناشتہ کرنے کے بعد سنم بیگم کمل کے باس بیٹھی احمد نے شہریار سے پوچھا بھائی ڈاکٹر آدھی نے کچھ بتایا شہریار نے کہا نہیں ابھی تک وہ آئے نہیں اور احمد مجھے پتا نہیں کیوں لگتا ہے کہ آدھی کا نام پہلے میں نے کہیں سنا ہے احمد بھولا بھائی سنا ہوگا اب وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ماجرہ ہے شہریار نے ہم کہا دروازہ نوک ہوا تو شہریار اور احمد نے دروازے کی طرف دیکھا تو آدھی اندر آیا اس نے آتے ہی سلام کیا جس کا سب نے جواب دیا آدھی نے شہریار کو دیکھا اور کہا کیا حال ہے سب کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی رات کو سنم بیگم بولی نہیں بیٹا آدھی بولا اچھا وہ کمل کے بیٹھ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا اور کمل کا چیک اپ کرنے لگا ساتھ ہی اس نے کمل سے پوچھا آپ کو اب درد ہے کمل بولی تھوڑا تھوڑا میدے میں ہے آدھی بولا آپ میڈیسن لیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی کمل نے اچھا میں سر ہلایا آدھی نے کمل کو دیکھا اور پوچھا کمل مجھے یہ بتائیں آپ اپنے گھر میں کس کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی سب نے اس بات پر آدھی کو حیران ہو کر دیکھا کمل بھی دیکھتے ہوئے بولی کیا مطلب آدھی بولا کمل آپ کسی کو بچاتے ہوئے اس حال میں پہنچی ہیں وہ بھی کسی اپنے کو شہریار بولا ڈاکٹر آدھی اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی بات آدھی شہریار کو دیکھ کر بولا شہریار آپ کی بہن نے کسی ایسے انسان کو بچانے کی کوشش کی ہے جس پر کوئی عمل ہو رہا تھا آپ کی بہن نے اس انسان کو تو بچا لیا لیکن جو عمل کر رہا تھا اس کے کام میں رکاوٹ آئی اس وجہ سے یہ ہے سب کیا کوئی آپ کی فیملی میں بیمار ہوا تھا کمل نے یہ سنا تو بولی ہاں بابا ہوئے تھے بیمار آدھی نے یہ بات سنی اور بولا جب وہ بیمار ہوئے تھے تب کیا کیا تھا آپ نے کمل بولی میں کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن چچی آئی تھی ملنے اس وقت صرف میں تھی بابا کے پاس کمرے میں جو انہوں نے وظیفہ پڑھنے کو کہا تھا کہ بابا کو پڑھ کے پلا دو وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہی میں نے کیا تھا یہ بات سنتے ہی شہریار سنم بیگم اور احمد کافی حیران ہو کر کمل کو دیکھنے لگے آدھی کو ساری بات سمجھ میں آگئی آدھی بولا آپ نے اپنے بابا کو وہ پلایا تو وہ چیز زخمی ہوئی اور عمل کرنے والوں کو لگا کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا یہ سب اس لیے آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کیونکہ جو بھی ہے عمل کرنے والا وہ شیطانی عمل کرتا ہے کمل یہ سن کر پریشان ہوئی آدھی نے اسے پریشان دیکھا تو بولا کمل اللہ پاک نے ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں بتایا ہے اور آپ کو بہت حمد کر کے وہ سب پڑھنا ہوگا جو میں بتاؤں گا قرآن پاک میں سے ہی بتاؤں گا جو آپ کو پڑھنا ہوگا شہریار بولا کیا واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا آدھی بولا انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ رکھیں وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا یہ اللہ پاک کا کرم ہے جو اس مشکل سے کمل کو نکالنے کے لیے میں ذریعہ بنا لیکن ان سب میں اسے بہت حمد کرنی ہوگی شہریار بولا تو اب کیا کرنا ہوگا آدھی بولا سب سے پہلے کمل کو ساری نمازیں باقائدگی سے پڑھنی ہوگی اور سورہ یاسین بھی روزانہ پڑھنی ہوگی کمل بولی اچھا اور کیا کیا پڑھنا ہوگا آدھی بولا اور بھی کچھ ساتھ میں پڑھنا ہوگا آدھی نے جیب سے کارڈ نکالا اور شہریار سے کہا یہ میرا کارڈ ہے اس پر میرے گھر کا اڈریس موجود ہے آپ تقریباً ایک بجے تک کمل کو ادھر لے آئیے گا شہریار نے کارڈ لیا اور بولا آپ کے گھر آنا ضروری ہے جی کیونکہ وہ وظیفہ میں نے کمل کو پڑھنے کے لیے بتانا ہے وہ پہلے میں اپنے گھر میں پڑھوں گا تاکہ اسے پڑھنے کے بعد کمل کی کیا حالت ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا شہریار نے کہا ٹھیک ہے کیا ہم اب کمل کو لے جا سکتی ہیں آدھی بولا جی لیکن اس کی میڈیسن کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ میدہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور اس بات کا بھی خیال رکھئے گا جو میڈیسن لکھ کے دی ہیں وہی دینی ہے کوئی اور نہیں شہریار بات سن کر بولا کیا مطلب آدھی بولا اس فارمولے کی اور میڈیسن بھی ہیں اس کو استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ان کے میڈے میں درد ہو اس لیے جو میڈیسن لکھ کر دی ہیں وہی دیجئے گا شہریار بولا اچھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آدھی بولا کوئی بات نہیں آدھی بات کرتا چلا گیا تو سنم بیگم کمل کے پاس آئیں اور بولی کمل تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے کمل بولی امی مجھے نہیں بتا تھا کہ ایسا ہوگا کچھ شہریار بولا امی اب چھوڑیں اس بات کو اب سارا سامان اکٹھا کریں میں ڈسچار چارٹ لے کر آتا ہوں سنم بیگم اچھا گے کر اٹھی اور سامان اکٹھا کرنے لگیں شہریار احمد کو لے کر ریسیپشن پر چلا گیا گھر پہنچتے ہی سنم بیگم نے کمل کو اپنے کمرے میں لٹھایا اور سارا سامان رکھنے لگیں احمد نے شہریار کو کہا بھائی کیا ڈاکٹر آدھی کے گھر جانا ٹھیک رہے گا شہریار بولا احمد اس نے وہی باتیں بتائی ہیں جو کہ کمل کے ساتھ ہوا ہے اور یہ بھی تو دیکھو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ کمل کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوگا اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ اچھا انسان ہے اب پریشان نہ ہو کمل کو لے کے جانا ہے اور میں خود جاؤں گا تم امی کے پاس رہنا گھر احمد بولا اچھا بھائی ٹھیک ہے سنم بیگم نے شہریار کو بلایا بیٹا تم دکان پہ جاؤ گے شہریار بولا امی ابھی نہیں میں تھوڑا فریش ہو جاؤں کمل کو لے جاؤں گا واپس آ کر پھر جاؤں گا سنم بیگم بولی ٹھیک ہے اپنے بابا کو بتا دو ہم آ گئے ہیں گھر شہریار بولا ٹھیک ہے سنم بیگم کچن میں گئی تو شہریار نے اپنے بابا کا نمبر ملایا ریاض صاحب نے فون اٹھایا تو شہریار نے سلام کیا ریاض صاحب نے سلام کا جواب دیا شہریار بولا بابا ہم گھر آ گئے ہیں ریاض صاحب بولے اچھا ہے آ گئے ہو دکان پہ کب آو گے شہریار بولا بابا وہ کچھ کام ہے اس کے بعد آوں گا ریاض صاحب بولے اچھا اچھا ٹھیک ہے آ جانا یہ کہتے ہی انہوں نے فون بند کیا شہریار نے فون کو گھورا پھر سر جھٹکے فریش ہونے چلا گیا احمد سنم بیگم کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرنے لگا شہریار فریش ہو کر آیا تو وہ بیٹ پہ لیٹ گیا کمل بھی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی احمد سارا کام کروا کے کمل کے پاس آیا اسے لیٹا دیکھ کے بولا سو رہی ہو کیا کمل نے آنکھ کھول کے اسے دیکھا اور کہا نہیں بس ایسے ہی لیٹی ہوئی ہوں احمد بولا کمل ڈر تو نہیں لگ رہا کمل بولی سچ کہوں تو یہی ڈر ہے پتہ نہیں اس چیز سے بچ فاؤں گی کہ نہیں احمد بولا کمل اچھا سوچو سب ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر آدھی نے کہا ہے نا کہ وہ ہماری مدد کریں گے کمل بولی ہم کہا تو ہے بس اللہ سے دعا ہے سب ٹھیک ہو احمد بولا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا سب سنم بیگم نے احمد کو آواز دی احمد ادھر آو احمد نے کمل کو دیکھا اور کہا چلو آرام کرو میں آتا ہوں کمل نے اچھا میں سر ہلایا اور احمد سنم بیگم کے پاس گیا اور بولا جی امی کیا ہوا سنم بیگم بولی احمد ایسا کرو مجھے فریزر میں سے گوش کا پیکٹ اٹھا دو میں کھانا بنا لوں احمد بولا اچھا امی احمد نے گوش کا پیکٹ دیا تو سنم بیگم کھانا بنانے لگی شہریار کو نید آ گئی اسے پتا ہی نہ چلا اس کی آنکھ کھولی تو بارہ بج رہے تھے بھوٹ کے بیٹھا تاہم دیکھا تو خود سے ہی بولا میں اتنی دیر سوتا رہا بھوٹ کر واش روم گیا فریش ہو کر سنم بیگم کے کمرے میں گیا تو احمد کمل اور سنم بیگم باتیں کر رہے تھے شہریار کو دیکھ کر سنم بیگم بولی ہو گئے فریش شہریار بولا امی کب نیند آئی پتا ہی نہیں چلا سنم بیگم بولی پتا ہے مجھے تھک گئے تھے اس لیے نہیں اٹھایا کھانا لاؤں شہریار بولا نہیں امی میں اب کمل کو لے کر جاؤں گا آپ کچھ کھلا دیں سے کمل بولی بھائی کھا لیا ہے میں نے شہریار بولا اچھا ریڈی ہو جاؤ پھر چلتے ہیں یہ بات کر کے شہریار کمرے سے باہر آیا تو سنم بیگم بھی ساتھ آئی اور شہریار کو روک کر بولی شہریار بیٹا تم اکیلے لے جاؤگے کمل کو کیا شہریار بات سن کر بولا امی آپ فکر نہ کریں میں ہوں گا نا کمل کے ساتھ اور آپ بھی تھکی ہوئی ہیں آرام کریں سنم بیگم بولی اچھا کمل اٹھ کے واشروم تک گئی تھنڈے پانی سے موں دھو کر کپڑے بدلے اور باہر آئی برکہ بہن کر بیٹھ گئی الطاف کمرے میں آیا تو سوچنے لگا آخر کون ہو سکتا ہے اسے بچانے والا اس نے کچھ سوچتے ہوئے پڑھنا شروع کیا اور آنکھیں بند کر کے دیکھنے لگا کمل برکہ بہن کے بیٹھی تھی اسے گھبرہات ہونے لگی شہریار اندر آیا اور بولا آ جاؤ کمل چلیں کمل چھپ کر کے اٹھ کر چل پڑی شہریار نے اس کے بیٹھتے ہی بائیک چلا دی پورے راستے کمل کو عجیب سی گھبرہات ہوتی رہی دل اس کا چیخ چیخ کر کہنے لگا نہیں جانا ادھر گھر واپس چلنے کا کہو لیکن کمل خود پہ ضبط کر کے بیٹھی رہی شہریار نے بائیک ایک گھر کے آگے روکی اور اتر کر بیل بجائی ایک آدمی باہر آیا تو شہریار نے سلام کر کے کہا یہ عادی صاحب کا گھر ہے اس آدمی نے سلام کا جواب دیا اور کہا جی شہریار بولا وہ گھر ہیں ہمیں انہوں نے بولایا تھا تب ہی وہ آدمی بولا اندر آ جائیں اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھولا شہریار نے کمل سے کہا آؤ اندر شہریار بائیک چلاتا اندر داخل ہوا اور کمل بھی ساتھ آئیں شہریار نے بائیک سائٹ پر کھڑی کی تو وہ آدمی بولا آپ آئیں میرے ساتھ شہریار اور کمل دونوں اس کے ساتھ چل پڑے کمرے میں آتے ہی اس آدمی نے کہا آپ بیٹھیں میں صاحب کو بلال آتا ہوں دونوں ہی صوفے پر بیٹھ گئے شہریار ادھر ادھر دیکھنے لگا کمرہ بہت ہی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کچھ تصویریں دیوار پر لگی تھی تو شہریار اٹھ کر دیکھنے لگا اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر گئی تو وہ چنکا جس کا مولانا صاحب علم دے گئے تھے شہریار یہ سوچ رہا تھا کہ آدھی نے سلام کیا شہریار نے مڑ کر آدھی کو دیکھا اور سلام کا جواب دیا شہریار نے تصویر کو دیکھ کر اشارہ کیا اور بولا اگر برا نہ لگے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کون ہے